ہلو اسلام ویلکم ویلکم پیو انا در اپسوڈ آف دو پاکستان ایکسپیرینس اور جیسے جیسے پوڈکاس ہوتی جاری ہے مجھے لگ رہا ہے عزیر نے جو ہمیں مارچسٹ ایکسپیرینس کہا تھا شاید سچی کہا تھا کیونکہ آج دو دونوں دونوں رائے جو ہیں اختلاف تو میرے خیال سے اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن میرا ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں بھی نا کوئی ٹی وی شو ٹاک شو ٹائپ کروں ٹاکرا کروں تو آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ ہو کچھ فردوس آپا جیسے انسیٹمٹس ہو کچھ فائر ورکس ہو کسی تاروف کے مہتاج نہیں دونوں ڈاکٹر ٹیمور رحمان پروفیسر لامز کیسے ہیں سراب پرس کلاس ڈاکٹر شاہرام ازر پروفیسر بکنیل یونیوریسٹی کیسے ہیں سراب پہلے میں سوچا چیک کرنوں خان صاحب نے کہا ہے چیک کر لینا چاہیے آپ لوگ دونوں بھی بتا دیں آپ لوگ مرد ہیں روبوٹس ہیں کیا ہیں نہیں سب سے پہلے تو شہزاد میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو پوڈکاسٹ کرنا کس نے سکھا کیوں کیا خلطی کی ہے میں نے مطلب آپ چاہتے ہیں کہ دو لوگ کٹھے ہو جائیں اور ان کی آپس میں لڑائی اور ٹاکنگ ہینڈزوں ککڑوں کی طرح لڑے یہ آپ چاہتے ہیں سر میں نے دیکھا ہی سرے ٹیلیویشن ہے تو میں نے جو دیکھا ہی وہ وہی کروں گا نا اسپاؤز نہیں جب دیکھیں نا میرے جیسا عظیم انسان یہ عظیم ہستے آپ کے شو پہ آگئی تھی تو آپ کو کسی اور کو بلانے کی ضرورت کیا ہے میری اپنی یہ شکایت ہے پہلے آپ نے مجھے کہا کہ بھئی جو ہے آپ اکیلے آئیں اپرادی طور پر اپنے اپنے انگینز کا اظہار کریں اب آپ نے جو ہے وہ ان کو بھی بلالیا ہے یار یہ بہت زیادتی کی ہے آپ نے بہت میں سخت پروٹیسٹ کرتا ہوں اس کے خلاف اتنا سوفٹ سپوکن پھڈا دو ریولوشنری باتیں آپ لوگ شو ہو ہی نہیں سکتا جینا ہوگا بھرنا ہوگا شہزا تیرے خواب کرنا ہوگا یہ نہیں شو ہو سکتا ہم میں باک آؤٹ کرنے لگا آپ کو پتا نہیں ہے ہم لوگ دوسری کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا بہت سارے لوگوں سے ہر جگہ یہ خبریں پھیلی ہوئی ہیں کہ بھئی یہ تو دوسری کی شکل نہیں دیکھ سکتے تو آپ کو پتا ہوں میرے شو پہ پہ پہلی دفعہ دس سال کے بعد انہوں نے دوسری کی شکل دیکھ دیا ابھی بھی انہوں نے کیامرہ چھپائے میں تاکہ دوسری کی شکل نہ نظر نہیں کسی اور کی شکل دیکھنا نہ دیکھنا تو اور مسئلہ ہے مگر یار آپ کو انتخاب ہی نہیں کرنا آتا اچھے کیس کا آپ کیسے پوڈکاسٹر ہو سکتے ہیں جب آپ کو انتخاب کرنے کا صلیقہ ہی نہیں آتا میں تو اس طرف بھوکے بیٹھ رہا ہوں اور میں بے احتجاجن جو ہے نا اب آپ کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہوں شہزاد بس یہ جو ہے نا بس اس کو کلپ آؤٹ کر کے ہم ڈال دیں گے ٹیزر سارے ہم ساری باتیں اپنی شروع کٹ لیتے ہیں شہرام آپ کا کیا موقف ہے اس پر چلے اب آگے ہیں تو کر لیتے مجبور ہے نا کرنا پڑے گا چلو یار ہم آپ کے ساتھ توڑا سنا اب میرا خیال ہے شہرام اب میرا شہزاد کو ماف کر دیا جائے پھر ماف کر دیا جائے جی ماف کر دیا جائے جی اچھا مافی دے دی جائے میرا خیال ہے اب جو شہزاد جو بات کر رہے ہیں یار ویسے فرنکلی سپیکنگ اتنی کوئی گھٹیا بات ہمارے وزیراعظم نے کی ہے مطلب ایک عام انسان بھی چلتا پھرتا جو ہے نا ایک half decent human being بھی یہ بات کرے تو انسان کو غصہ چڑے کہ یار لیکن مطلب ہے چلو یار کوئی نہیں نکام آدمی ہے لیکن یہاں پہ ملک کا وزیراعظم جو ہے وہ یہ بول رہا ہے بسکلی کہ بھئی مرد جو ہیں یا تو وہ روبوٹ ہو سکتے ہیں یا وہ ریپیسٹس ہو سکتے ہیں مطلب کہ اتنی ایک تو یہ تو ویسے بھی ازم مرد بھی میں پروٹیسٹ کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ بھئی یار تم نے speak for yourself مطلب آپ کا ماضی تو یقیناً یہی شو کرتا ہے لیکن جو ہے دوسروں کے بارے میں کم سے کم آپ یہ فتوے نہ دیں اور دنیا بھر میں یار مطلب جو ہے اس کا کیا ریاکشن ہوگا کیا ہماری عزت رہے گی دنیا میں جب آپ کا وزیراعظم جو ہے وہ بیٹھ کے انگریزی میں انٹرویو میں جو ہے وہ یہ بول رہا ہے بچارے بچارے جانتھان سوان کا اب قومیں یوت سے پالا پڑ چکا ہے کل انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ امران خان فالوہرز ڈائک ٹرم فالوہرز مائی ٹویٹر مینشنز اپ گون کریزی تو قومیں یوت نے ان کو ان فاکٹ پی ٹی آئی نے خود لفافہ ان کو لیبل کر دیا ہے ٹویٹ کر کے کہ نہیں انہوں نے تو ایڈیٹڈ ویڈیو چلائیں انسینسٹ ویڈیو خود پوشت کیا ہے ایون ورس کیونکہ عورتوں کے کونٹیکس میں یہ بات کرنا کہ کپڑے کیا پہنے بھی تیمٹیشن is bad it's terrible child abuse کے کونٹیکس میں یہ بات کرنا is even worse no doubt about that سب سے پہلے تو شہزاد آپ سے تھوڑی سی معاذت کر لیتے ہیں ہم نے شروع میں پانچ منٹ اپ کے ساتھ ڈراما کیا تھا یہ ہم نے پہلے سے تہہ کیا یہ ہی چاہتا ہوں میں یہ یہ clip آؤٹ ہوگا یہ ٹیزر جائے گا اور پھر اپیسوڈ ریلیز ہی نہیں کریں گا بولیں گے ووک آؤٹ کر دیا تھا یہ رات کو میں نے اور شہرام نے سوچا تھا کہ تمہارے ساتھ اور آرڈینس کے ساتھ بھی ہی تھا تھوڑا سا شگن لگائے گے تو ہمارے بارے میں کافی یہ مسکنسپشنز ہیں لوگوں کے ذہر کے اندر جو آپ کی میربانی سے ہم کلاریفائی بھی کر دیں گے اسی طرح اسی حوالے سے کہ ایسی کو بات نہیں تو جو موضوع آپ نے چھیڑا ہے اس کے حوالے سے میں ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل لینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ جانتے ہی ہیں کہ خواتین کے اعتبار سے جو بات دے جا رہی ہے اور جو اس بات کا اثر ہو سکتا ہے خواتین پہ بچیوں پہ ایون ان لڑکوں پہ جو کہ سیکشوال ابیوس کی شکار ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے اور اس سے کوئی اختلاف نہیں اس سے بالکل اتفاق ہے مکمل مگر ایک اور پہلو بھی ہے وہ یہ ہے کہ کہ what does this say about the prime minister's view about men کہ سارے دنیا بھر کے مرد اور خاص طور پہ پاکستان کے مرد ہم اتنے کوئی جس کو کہنا چاہیے نا اپنی انسٹنٹس کے تابے ہیں کہ ہم اپنے عمال پر کسی 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 کا کابو ہی نہیں رکھ سکتے ہم اپنے سوچ پر ہم اپنے لفزوں پر کسی 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 کا کابو نہیں رکھ سکتے تو پیٹی آئے کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے جو اتنا عورت مارچ وغیرہ کے خلاف بھی بات کرتے ہیں فیمنیزم کے خلاف بات کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ان ویلیوز کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس میں مردانگی کا دفاع ہے کہ یہ اگر مردانگی کا دفاع ہے تو داخدی لانت ایسے مردوں پہ اور مردانگی پہ جو اپنے اوپر کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے کہ بھئی کیا بات کرنی ہے کیا عمل کرنے اور کیا عمل نہیں کرنے کہ جب جانتن سوان نے بولا انہوں نے بولا نہیں آپ تو گھرے ہیں آپ تو ویسٹ میں رہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ تھوڑی براؤن سیویج ہیں خان صاحب نے خود کے بچے جو ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہیں وہ بھی ویسٹ میں رہتے ہیں وہ بھی جانور نہیں ہیں ہم ہماری جو سوسائیٹی ہے پاکستانی جو سیویج ہیں لوکل یہ بس عورت دے کے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے یہ جانور ہیں یہ ہماری سوسائیٹی پاکستانی جو ہیں نیٹیو کے ساتھ پرابلم ہے گھرے کا مسئلہ نہیں ہے یہ نیٹیو ہو رہتے ہیں خان صاحب نیٹیو نہیں ہے خان صاحب تو گھرے ہیں وہ تو ویسٹ میں رہ چکے ہیں ان سے بہتر مغرب کو کون جانتے ہیں ہم جو یہاں رہتے ہیں ہم جانور ہیں بلکل اور دیکھیں یہ وہ مولویوں والا پروپاگینڈا نہیں تھا کہ جی آورت تو ایک توفی کی مانند ہے اور پھر مکھیوں کی طرح جو ہے نا وہاں پہ توفیاں توفی کی اگر توفی کھلی ہوگی اس پہ ریپر نہیں ہوگا تو مکھیاں توفی پہ تو بیٹھیں گی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے مردوں کا دماغ جو ہے ان کے مطابق مکھیوں کے دماغ کے برابر ہے یہی کہہ رہے ہیں نا وہ کہ ہم مکھیوں سے زیادہ کوئی اپر کاغنیٹیو ابیلیٹیز ہی نہیں رکھتے کہ ہم سمجھیں کہ یار نہیں یار یہ ایک انسان ہے اور ٹھیک ہے میں اپنی حدود کے اندر رہوں یار بس that's it میں اس کی رسپیٹ کروں ان کی عزت کروں that's it ہماری پاپیلیشن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا پاکستانی مرد خود توفیاں ریپر میں نہیں رکھتے توفیاں ریپر کی بات تو میرے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ اس میں نے آج پوسٹ بھی کیا ہے فہینز اور فکار ہمارے کامریڈ ہیں اس نے کہا بھئی خان صاحب ذرا یہ بتائیں کہ وہ بچاری عورت جو کہ دفن ہوئی ہوتی اپنے کفن کے اندر اس کی لاش کو نکال کے بھی یہاں پر لوگوں نے ریپ کیا تو اب وہ اور مزید اپنے آپ کو کیا کبر کرے اس کا جواب صرف اس میں بہت مزید کی بات انہوں نے کی انہوں نے بولا جانتھن you may not be tempted because آپ کی society میں you're used to women wearing short clothes تو خان صاحب کا خود کا logic یہ ہے کہ یہ normalize ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ عورتیں پہنے تو وہ temptation ختم ہو جائے گی relations normal ہو جائیں گے وہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ sex crimes کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ women wearing whatever they want should be normalize ہم تو agree کرتے ہیں آپ کے ساتھ سب سے حرانگی کی بات مجھے جو اس میں لگی نا مجھے اس میں آخری line وزیراعظم نے بولی ہے کہ what kind of cultural imperialism is this یہاں پہ اس کو cultural imperialism یاد آگیا ہے ویسے وہ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں مغرب میں رہا ہوں مغرب کی مثالیں ہر چیز کی مغرب کی عظمت کی دیتے رہتے ہیں یہاں پر ان کو یہ اس specific جو issue ہے sexual violence کا جو issue ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر تو یاد ماملا جو ہے وہ ایک پیڈو فیلیا کا ہے this is not even you know what he's saying is not even relevant بازہ کرو یاد مطلب cultural imperialism ہے یہ sexual abuse کے خلاف بات کرنا اپنے معاشروں میں اگر وہ پیڈو فیلیا چائلڈ ابیوز کو زہنی temptation دیکھتے ہیں تو وہ ایک زہنی بیماری ہے وہ temptation نہیں ہے this is like if somebody wants to commit homicide temptation tempt ہو جاتا ہے یہ بندہ اس کا دل چاہتے لوگ بھول ایسے بہتے لوگ لیکن ان کو mentally ill consider کرتے ہیں اور خاموشی is also telling خان صاحب کی وہ کہتے ہیں جی child abuse one person reported ہے میں اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں پورے قوم نے مفتی عزیز کی ویڈیو دیکھی پورے قوم میں کون انسان ہے جس کو نہیں پتا جو سن رہا ہے پاکستان میں رہتا ہے they know at least one two three four ten کوئی نہ کوئی آپ جانتے ہیں جو کسی مدرسے میں کسی مفتی صاحب کسی مولوی صاحب کے ساتھ انہوں زیادتی کی ہے molest ہوئے ہیں child abuse ہوا ہے سب کو پتا ہے prime minister سے لے کے پوری پی ٹی آئی کی خاموشی ہے مفتی عزیز پر تو اگر آپ child abuse پر اتنا کر رہے ہیں یہاں پر آپ کیوں خاموش ہیں خان صاحب پر ہم وقت کم بیسٹ کرتے ہیں identity politics ضرور کریں ان کی معاشی policy کو ڈسکس کریں ان کی سماجی policy کو ڈسکس کریں اور شاہرام نے بہت اچھا پوائنٹ کیا ہے کہ بھئی آپ کو cultural imperialism تب یاد آ جاتا ہے جب خواتین کے حقوق کی بات ہو بچوں کے حقوق کی بات ہو مزدوروں کی حقوق کسانوں کی حقوق کی بات ہو تب تو آپ کو imperialism یاد آ جاتا ہے اور جب آپ imperialism کی مدد کرتے ہیں اپنی فوجیں بھیجتے ہیں دنیا کے اندر national liberation movements کو تباہ و برباد کرنے کے لئے جب آپ جہاں پہ بھی کوئی ترقی پسند تحریک اوبرتی ہے اس کو کچلنے کے لئے آپ کی فوجیں بھیجتے ہیں تب آپ کو imperialism یاد نہیں آتا جب آپ CIA کے پیسے کے اوپر so-called جہاد کرتے ہیں against national liberation movements that are working against neo-colonialism تب تو آپ کو imperialism نہیں یاد آتا زیاؤلحق کے زمانے میں آپ کو یہ انہی بات یاد آئی کہ یہاں پہ زیاؤلحق نے imperialism کو کس طرح سے مستحقیم کیا آپ کو بات ابھی یاد آئی کہ جب کسی نے یہ بات کی کہ بچوں کا ریپ نہیں ہونا چاہی آپ دونوں آپ دونوں کی اس پہ کیا رائے کہ لوگ بڑا celebrate کر رہے ہیں کہ خان صاحب میں بڑی دلیری سے absolutely not بولا ہے insiders کہتے ہیں basis کی باتیں وہ خان صاحب کے pay grade سے تھوڑی اوپر ہے ان کا تعلق بھی نہیں ہے اس discussion میں تو خان صاحب بھر کیا مار رہے ہیں صرف یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ روک سکیں گے یو ایس کو بیسس دینا یا کنٹرول دینا چارہ دیکھیں شہزاد ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ جب جو drone strikes ہو رہی تھی تو پارلیمنٹ کو کسی کسی ان کی کوئی information اور پرائی منسٹر کو کسی کسی ان کی کوئی information نہیں تھی کہ تمام drone strikes جو ہیں وہ بیسیکلی پاکستانی انٹیلیجنس اور امریکن انٹیلیجنس کے درمیان ایک اگریمنٹ کے تحت ہو رہی تھی اور ساری انٹیلیجنس لوکل انٹیلیجنس پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز پروائید کر رہی تھی اب یہ بات بلکل پبلک پہ آ چکی ہے اور انڈنائیبل ہو چکی ہے اور اس وقت مکمل طور پہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ور این ڈڈاک تو یہی معاملہ آج بھی ہے کہ جو بھی انٹیلیجنس کے درمیان اگریمنٹ انڈرسٹینڈنگ ہوگی you can be assured کہ جو آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور جو پبلک ہیں ان تک یہ اگریمنٹ شیئر نہیں کی جائے اور پبلک لی یہی کہا جائے گا کہ ہماری کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے کوئی ہماری باتچیت نہیں ہے اگر آپ کی باتچیت نہیں ہیں تو سیاہیے کے جو ڈیریکٹر ہیں وہ آ کے آئے سائے کو کیوں مل رہے تھے کس مقصد کیلئے چاہے پینے کیلئے مل رہے تھے یا کلچرل ایمپیریزم ڈسکس کرنے کے لئے مل رہے تھے Of course not Of course یہ دو انٹیلیجنس ایجنسی اپنے دوسرے کے بہت قریب ہیں اور یہ دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کریں گی اس معاملے پہ اور پبلک لیے لوگ کہیں گے کہ ہمیں دوسرے کے بات کریں Absolutely اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ اوروں کے اختیار ہوئے ہیں یہ خان صاحب جو ہیں وہ تو دمی ہے نا صرف اوورال بھی یہ جو اس کو یہ ہائیبرٹ رجیم کہہ رہے ہیں اس کے اندر خان صاحب جو ہیں وہ تو ایک بیٹا پارٹی ہے نا اس ساری سٹوری میں یہ فیصلے تو اوروں کے اختیار میں ہیں اور مجھے جہاں تک لگتا ہے I might be wrong اس میں یہ بھی ہے کہ کیونکہ ان کو جو ہے اب اور قرضے لینے ہیں اور لونز چاہیے ہیں اور اس طرح کے تو یہ ڈیفرنٹ قسم کی پارٹیوں اور ڈیفرنٹ گروپس کے ساتھ ایک طرح سے نگوشیشن میں ہیں تین کے ساتھ بھی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہیں ظاہر ہے آئی ایم ایف ہے تو امریکہ اس کا سب سے بڑا پچیس فیصل اس کا حصہ ہے آئی ایم ایف کے اندر تو یہ نگوشیشن کے بھی ٹیک ٹیک ٹیکس ہوتے ہیں کہ جی اچھا خیر میں دس آخر یہ والا ایک بھی اس میں ایلمنٹ ہے کہ ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں اس میں یہ ہے نا کہ اگلی قسط آ رہی ہے اور ہمارا جو بجٹ آیا ہے وہ تھوڑا آئی ایم ایف کی ڈائریکشن سے مختلف ہے تو پھر وہ بیک چینل جو رپورٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم آپ کو سیف پیسج بھی دیں گے آپ کا ایک وپمنٹ بھی ہم سیف رکھیں گے آئی ایم ایف کو بولے کہ آپ نے نہیں دیکھنا بجٹ آپ نے نہیں دیکھنی سپینڈنگ قسط نہیں روکنی آپ نے اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آئی ایم ایف بجٹ کے بارے میں آپ دونوں کی کیا خیال آتے ہیں تاثرات ہیں چارہ ماہ بھی بات کریں اس میں ہاں یار دیکھو ایک تو اس میں موٹی بات جو ہے جو میں چاروں کے سب سمجھیں وہ تو یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی سے چاہوں نا اگر پاکستان میں یہی نظام اور یہی حکمران طبقات کا نظام سرمایہ داری جو ہے یہ کنٹینیو کرے گی میں ابھی سے آپ کو اگلے بیس سال کا بجٹ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ وہ کیا ہوگا موٹی موٹی بات اس میں یہ ہے کہ جی تیس سے چالیس یا پچاس پرسنٹ جو ہے آپ کا ڈیٹ کی انٹرس پییمنٹس پر چلا جائے گا سو روپے میں سے پندرہ سے سولہ روپے آپ کے جو ہیں وہ ڈیفینس میں لگ جائیں گے کچھ اور آپ پینشنز اور ان چیزوں میں لگا دیں گے تو پیچھے بھی آپ پاس جو روم ہے نا رگلنگ روم جو ہے وہ پندرہ سے سولہ روپے کا ہے ایک تو پہلی بات تو اس میں یہ ہے جو موٹی بات سمجھنے والی ہے کہ پاکستان کے بجٹ میں دیکھیں پہلی تو بڑی بات سمجھنے والی ہے نا یہ تو باقی numbers ہیں جو کہ کوئی بھی mainstream economist بھی آپ کو بتا دے گا بڑی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ بجٹ ہے کیا ایکچولی اگر آپ اس کو دورا abstraction کے لیول پر سوچیں تو وہ یہ ہے کہ بھئی دنیا کے ہر ملک میں ایک نظام ہے جس کے ذریعے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں using your fiscal budget کہ کون سے طبقے کو ہم نے اپنے نظام کے ذریعے فائدہ پہنچانا ہے اور کس کے پیسے وں سے ہم نے کس کو جو ہے کس کے profits کیسے ہوں گے مثال کے طور پر جب fertilizer industry کو سبسیڈی ملتی ہے آپ کے اور میرے taxpayers money سے جب آپ جا کے جائز کا card ڈلواتے ہیں تو آپ کا جب sales tax کٹتا ہے تو اب سوال پوچھنے والا اگلا یہ ہے کہ یہ جو 33 روپے میرے سو میں سے تم نے کٹے ہیں یہ کس کو اس سے سبسیڈیاں ملیں گی اس سے کیا غریب لوگوں کو food سبسیڈی مل رہی ہے well that's a part of it but it's a very small part of it ایک بہت بڑا part جو ہے آپ نے دے دیا fertilizer industry کو یہ میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی fertilizer industry بڑی موجیاں میں ہے پاکستان میں اچھا اب اس کی reason کیا ہے reason وہ یہ دیتے ہیں کہ جی بھائی پاکستان جو ہے وہ ایک ذریعی ملک ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں یہ ان کی تھیوری ہے یہ ان کی ideology ہے لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے کسان کو سستا fertilizer دیں اس لئے ہمیں سبسیڈائز کرنی پڑتی ہے fertilizer very interesting تو تم directly farmer کو کیوں نہیں دے دیتے وہ پیسے کان یوں پکڑنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو آپ سیدھا directly fertilizer سے جو ہے اس کو فرچی پرائیس پر دیں تو fertilizer industry جس کا سب سے بڑا جو اس وقت شیئر ہولڈر ہیں وہ دو دو اپلی انگرو اور فوجی fertilizer یہ دو سب سے بڑے beneficiaries ہیں اس سبسیڈی سے جو آپ کے 33 روپے جو آپ کے جائز کے کارڈ میں سے کٹے جب آپ نے ہوتل میں جا کے کھانا کھایا جو آپ کو sales tax دینا پڑا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کون beneficiary اور کون loser ہے اس سارے tax revenues کا جو آپ کے پاس ہے دوسرا یار جو اس میں element ہے specifically وہ آپ نے شاہد آپ کی نظر سے گزرا ہوگا میں نے بھی statistics لکھ کے بھی رکھ لی ہیں یہاں پر تاکہ غلطی نہ ہو میرے سے شاکت ترین صاحب نے recently announce کیا کہ بڑی انہوں نے ہمیں نوید سنائی بڑی خوشخبری سنائی کہ 55 million جو پاکستان کی working population ہے اس میں سے انہوں نے بیان کیا کہ جی پچھلے ایک سال میں covid کی بجا سے covid کا جو health اور economic crisis ہے اس کی بجا سے 23 million لوگ جو ہیں وہ effect ہوئے مزدور جو ہیں 23 million اس سے effect ہوئے either through unemployment یعنی کہ نوکری چلی گئی یا پھر ان کی جو ہے incomes میں بڑا serious debt پڑا 55 million کی total working population میں سے 23 million شاکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں effect ہوئے اب انہوں نے جو خبر سنائی جو نوید سنائی ہمیں وہ یہ تھی کہ جی recently ایک سروے کیا ہے پاکستان bureau of statistics نے جس میں وہ recovery کے اوپر آپ نے سناؤگا آج کل بڑا ڈھنڈورہ پیٹ رہے ہیں کہ جی recovery ہو رہی ہے پاکستان کی economy میں اس میں شاکت ترین صاحب نے بتایا کہ یہ جو 23 million لوگ جن کی نوکری گئی یا income کا loss ہوا اس میں سے 20 million جو ہیں وہ کام پر واپس آ چکے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ بات کہ پاکستان میں بڑی ترقی ہو رہی ہے شاکت ترین صاحب کے حساب سے اس میں جو یہ انہوں نے effect چھپایا ہے وہ بڑا غور طلب ہے بچاروں ہر انسان یہ سمجھے اور اس پر فکر کرے کہ یہ actually ہوا کیا ہے نمبر یاد رکھیں جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے شاکت ترین صاحب نے خود مانا کہ 23 million میں سے 20 million return کر چکے ہیں مزے کی بات اس میں جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اپنا جو پاکستان bureau of statistics کا جو ہر سال ایک labor force survey ہوتا ہے مزے کی بات یہ کہ پچھلے تین سالوں سے اس government نے labor force survey release بھی نہیں کیا یہ on record آپ کسی بھی پاکستان bureau of statistics پائیڈ جو کوئی بھی دیکھ رہا ہے اس سے یہ سوال اور میں کئی دفعہ ان کے فورم پہ وٹس اپ پہ بھی ہوں میں ان سے سوال یہ پوچھتا رہتا ہوں when will the labor force survey be released silence crickets اچھا anyway coming back to the point جو 2017-18 کا ہمارا labor force survey تھا اس کے مطابق پاکستان کی جو labor force تھی جو تھی وہ تھی 59 million 59 million اگر ہم child labor کو بھی include کر دیں تو یہ number 61 million ہے یہ ذرا شہداد غور سے سننا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شاکت ترین صاحب نے خود یہ admit کیا کہ covid شروع ہونے سے پہلے ہی covid شروع ہونے سے پہلے ہی 59 million سے 55 million پہ پاکستان کی labor force آ چکی تھی یعنی کہ 4 million people had 40 لاکھ لوگ جو ہیں they had already lost their jobs before covid before covid in other words even ان کی جو یہ so called recovery ہے اس کو میں include بھی کرتا ہوں تو نظر یہ آتا ہے کہ ایک کروڑ مزدور ایک کروڑ افراد 100 million workers in Pakistan are currently unemployed اگر میں اس کو calculate کروں تو یہ جو number بنتا ہے یہ 15% rate of unemployment پاکستان میں اس میں اور یہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے بڑا زبردست اس پہ پاکستان کے top economist ہیں he's not a marxist ideologue by any stretch of the imagination exactly exactly اس کے مطابق 15% rate of unemployment پاکستان میں جو ہے اس وقت exist کرتا ہے جو تاریخی سطح پر سب سے بلندی پر ہے اور بھی budget کے اندر بڑے سارے اس میں جھول ہیں جن کی اوپر میں ایک ایک ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں for example میں آپ کو موٹی موٹی تین چار باتیں بتاتا ہوں ایک تو یہ کہ قیمتوں کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پانچ فیصد growth achieve کریں گے next year میں سوال تو یہ بنتا ہے کہ اچھا جی اس کی جو inflationary cost ہے وہ کیا ہوگی غریب آدمی کو پہلے ہی آپ نے جو ہے وہ روٹی کھانے کے جوگے دودھ پینے کے قابل اس کے بچے کو نہیں چھوڑا تو اگلا سوال تو میرا یہ ہے کہ قیمتوں پر کیا اثر ہوگا ہاں تین بڑی بڑی موٹی باتیں میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں ڈاکٹر رفیز باشا کی جو تیمور نے بھی report دکھائی اس میں بڑا ڈیٹیل ڈس کی اوپر انیلیسز ہے ایک تو یہ کہ سوال یہ بنتا ہے کہ اچھا جو اتنے تم یہ شاہی خراجات کر رہے ہو ان کا ریوینیو کہاں سے لانا ہے تم نے اس میں جو اس بجٹ کے اندر جو انہوں نے تین باتیں کہیں بڑی خطرناک جو سکپ ہو گئی ہیں نیوز میں ایک اس میں سے ایک چیز ہوتی ہے پیٹرولیوم لیوی ٹارگٹ کہ کتنا ہم ریوینیو جو ہے وہ پیٹرولیوم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نمبر انہوں نے کیا ہے 610 ملین کا ریوینیو ٹارگٹ ہے جی 610 ملین کا ذرا to break it down اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آج کی تاریخ میں پاکستان میں پانچ سے سات روپیہ فی لٹر آپ کا یہ لگتا ہے پیٹرولیوم لیوی in order to meet this target 610 ملین کا ان کو یہ پانچ یا سات روپیہ سے 30 سے 35 روپیہ کرنا پڑے گا ہاں نتیجہ کیا ہے any six year old can tell you کہ petrol prices جو ہیں as a result will increase by at least 25 to 30 percent پہلی بات اب ڈو ڈا میت پیٹرولیوم ایک essential means of production ہے جو کہ ہر چیز میں transportation میں use ہوگا ہر چیز کی قیمتیں as a result increase کریں گی نمبر ون نمبر ٹو sales tax پہ ذرا focus کرو کیونکہ sales tax جو ہے وہ غریب آدمی کو effect کرتا ہے آپ کو جانتے ہی ہیں لیکن آپ کے listeners کیلئے اگر ایک ایک چیز ہے میں 100 روپیہ کی خریدتا ہوں اس پر اگر 50% tax ہے میری اگر انکم 1000 روپیہ ہے تو وہ میرے لیے بہت بڑا نمبر ہے لیکن اگر اگر ایک میری income جو ایک روپیہ تو میرے لیے کچھ نہیں ہے تو لہذا sales tax جو ہے یہ ایک regressive tax کہلاتا ہے یعنی کہ یہ غریب آدمی کو effect کرتا ہے امیروں کو effect نہیں کرتا اس میں انہوں نے 33% increase کیا ہے 33% increase in sales tax never in history has this ever happened never تیسری بات جو میں inflationary کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ان کی جو procurement price policy ہے wheat کی کہ بھی کس قیمت پہ wheat بکے گی کیونکہ روٹی کھانی ہے نا ہمارے ملک میں اس نے بہت کوئی جا کہ پی سی میں تو ڈینر کرنے نہیں ہے اس نے روٹی کھانی ہے دو وقت کی اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے اس میں انہوں نے 30% increase کیا چلو ٹھیک ہے میں نے مان لیا کہ میڈل اور امیر کسانوں کو فائدہ پہنچانا چاہا رہے ہیں وہ موجیں کریں گے تو لوگوں کو جو تو as a result in totality this budget is a disaster پاکستان کا ہر budget ہی disaster ہوتا ہے it's anti-poor یہ budget خاص طور پر اور یہ حکومت خصوص جو ہے یہ ایک assault ہے پاکستان کی working class کی اوپر there is no other way of putting it مجھے یہ سخت لفظ استعمال کرتے ہوئے کوئی خوشی نہیں محسوس نہیں ہو رہی ہے it hurts یہ assault ہے یہ پچھلے تین سالوں میں جو ہو رہا ہے اور اگلے دو سالوں میں جو continue کرے گا یہ assault ہے پاکستان کی working class کی اوپر ایک brutal barbaric assault ہے جس میں غریب آدمی سے آپ نے نوکری بھی چھین لی آپ نے اس کے بچے سے روٹی بھی چھین لی اور اب آپ جو ہے آئندہ بھی جو ہے ٹکے کا کچھ نہیں دے رہے مجھے لگتے کہ قومیں یوت میرے دماغ میں بس چکی ہے but just for the record پچھلی گورنمنٹس نے بھی کوئی بہتر تو نہیں کیا it's not like they were any better ہمارے تو budget کی ہسٹری تو یہ ہی رہی ہے جو آپ کا criticism ہے شہرام maybe it's worse but philosophically پچھلی گورنمنٹس نے بھی یہی philosophy اپنا ہی ہے نہیں اس نے تو وعدے کیا کیے تھے اس نے وعدے کیے تھے تبدیلی کے تو میں اس کو اس میں وہی کرنا تھا تو کم سے کم چلو وہ infrastructure کو بناتے تھے وہ PMLN والے روڈنگ دیتے تھے چار پنڈی کے لوگوں کو کوئی اچھی public transport ہی مل گئی میں شہر سے ہوں پچیس تیس لاکھ لوگ جو ہیں اس میں سفر کرتے ہیں ہر مہینے آنا جانا چل رہا ہے کچھ تو کار رہے تھے ہے تو سارا کا سارا ہی لیکن اس کو تو ہم جج کریں گے تبدیلی کے نارے کی اوپر یہاں تو وعدہ تھا کہ جب سب روٹی سستی ہوگی اور مہنگے ہوں گے فلانا اس گانے کے بعد وہ گانا بجائے وہ گانا بنانے کے بعد ہم نہیں کر سکتے ڈاکٹر دیمور آہ کمپلیٹلی اگری دیکھیں یہ کتابیں میں بچھلے آپ پہ ہی ان کا سیمنار اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں بہت بریلینٹ انہوں نے انیلیسیس پیج کیا ہے اور شاہرام نے اس کو بڑا ایک کوزے کے اندر سمیٹ دریاہ کو جو ہے کوزے کے اندر سمیٹ دیا ہے اور اس کی یہ آرگیمنٹ بھی بلکل کریکٹ ہے کہ نوٹ اونلی ہی کہ جو ریٹریک تھا اور جو پرامیسز تھے اور جو ڈیلیوری ہے اس کے درمیان کیا کیا ہے وہ بھی بہت جگہ دروست ہے مگر ایون ویدھن دی فریمورگ رہتے ہوئے بھی اس حکومت نے بچھلی حکومتوں سے بہت بوری کا کردگی کی ہے اپنی اکنومک مینجمنٹ کے حوالے سے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ رہا کہ جو انہوں نے ونسائیڈ نیشنل اکاؤنٹو بیلیٹی بیورو والا پروسس چلایا اس کے نتیجے میں بیوراکریسی گراؤنڈ اور بزنس کمیونٹی اور وہ اتنا ونسائیڈ تھا کیونکہ دیکھیں اونس آف رسپنس اونس آف پروving your innocence was on the accused ٹھیک ہے نا کہ اگر آپ کو ماب نے کہہ دیا کہ جی اب آپ پروف کریں کہ you are living within your means تو اب اونس آف پہ تو پروف that you are innocent rather than on the the other way around جسنا proper procedure ہوتا ہے کہ وکیل ثابت کرے کہ آپ نے واقعی کو چھوڑی کیا آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ نے چھوڑی نہیں کیا جس کی یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی بات ہے اور اس کی وجہ سے پوری بزنس کمیونٹی چیخ رہی ہے اور تمام بیوروکریٹس نے کہا ہے کہ ہم نے تو ایک فائل نہیں آگے کریں جو مرضی ہوتا ہے آپ کسی بھی گورنمنٹ ادارے سے پوچھ لیں انڈسٹری سے پوچھ لیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار اتنے سخت کمانین بن گئے ہیں کہ ہم کرنے سکتے ہیں پھر بزنس کمیونٹی میں چیخیں ماری تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بزنس کو اس سے ہم نے اسکلوڑ کرتی ہے یہ تو عجیب سی بات ہے then you now have two different laws بزنس کمیونٹی کے لیے کوئی اور لوگ ہے بیوروکریٹس کے لیے کوئی اور لوگ ہے آپ کے دشمنوں کے لیے ایک rule of law ہے تو ستیا ناس کرتے ہیں اپنے پر ٹھیک ہے سو اس طرح کی complete mismanagement کیونکہ ان کا جو one-sided vision تھا کہ بھئی بس PMLN اور People's Party کو میں نے پھائے چڑھا دینا ہے اس کے علاوہ ان کو کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا دوسری آپ کی بات میں شہداد بڑی درست ہے وہ یہ ہے اس کو بڑے پہمانے میں اور کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پوری third world countries میں یہ ہو ٹھیک ہے جی کہ آدھا سے لے کے 60 فیصے کہیں پہ 70 فیصے third world countries کے budget وہ بین الاقوامی کرزوں کی ادائیگی میں جاتے ہیں اور پھر باقی حصہ کوئی defense میں چلا جاتا ہے کیا کہ 16 سے 18 فیصے جو بھی ہے وہ اتنا بھی نہیں ہے اس سنس میں کہ اس میں سے بھی تنخواہیں نکال نہیں ہیں آپ نے بیوروکرائٹس وغیرہ کی تو جو عوام کو اس میں سے ملتا ہے وہ تو 2 سے 5 فیصے تک بھی نہیں بچتا پیسی کی نا health education social services pensions provisions باقی social provisions وغیرہ کچھ بھی نہیں اس میں سے نکلتا so اصل مسئلہ ایک structural problem of capitalism ہے کہ یہ پوری کی پوری آپ کی معیشت جو ہے اور آپ کی نہیں صرف پاکستان کی نہیں صرف پوری african countries کی پوری latin american countries کی پوری asia کے اندر یہ ہو رہا ہے ماں سوائے دو تین ملکوں کے چائنا بغیرہ یہ وہ ہر جکہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک historic problem بن چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی مسئلہ ہے کہ ہم نے سیاسی ازادی تو حاصل کر لی and now you'll call me an economic reductionist but that's alright مگر معاشی اعتبار سے ہم آزاد ملک ہیں ہی نہیں جو ملک جو ہے وہ پچاس فیصد آپ کو اگر شہزاد 60% 50% اپنی آمدنی کسی بینک کو دینی پڑے تو آپ کی چکھیں نہیں نگلیں گی کہ یار میرے سب کیا ہو گیا میں کس کی سب کیا اور اگر یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہو مطلعہ دو سو ملکوں میں سے ڈیڑھ سو ملکوں کے ساتھ اگر یہ حال ان کا اگر یہ حال ہو that's a structural problem it's not a question of اس نے policy یہ نہیں کی وہ نہیں کی تو میں تو بلکہ آپ کے viewers آپ کے ذریعے viewers کو یہ کہوں گا کہ پاکستان کیا پوری third world کا جو historic اس وقت problem ہے اگر 47 میں 50's میں آپ نے سیاسی آزادی حاصل کر لی نوبادیاتی نظام سے چھٹکارہ حاصل کر لیا تو اس تاریخی عہد میں جو سب سے ضروری فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معاشی اعتبار سے خودکفیل اور آزاد ہونا پڑے گا اس کے بغیر آپ آپ سیاسی اعتبار سے کبھی آزاد ہو ہی نہیں سکتے آپ کوئی independent foreign policy نہیں بنا سکتے domestic policy نہیں بنا سکتے پھر آپ کے پاس صرف یہی چیزیں رہ جائیں گی debate کرنے کے لیے کہ مرد robot ہیں یا نہیں ہیں ہمیں کپڑے کون سے پہننے چھیں کون سے نہیں پہنے چھیں کھانے کون سے کھانے چھیں رمضان کے مہینے میں باہر کھانا کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے جو سب سے اہم سوال ہے بھائیا کہ آپ کا ملک جو ہے وہ آزاد ہے ہی نہیں اس سوال کا تو جواب آپ نہیں سکتے ادھر تو آپ کو imperialism نظر نہیں آتا this is the real imperialism کہ آپ معاشی طور پر غلام ہیں اور آپ جب تک اس غلامی سے نہیں نکلتے اس وقت تک آپ جو ہے نا صرف اٹھارہ فیصد کی اپنی آمدنی کے اندر پاس چکر کاٹی جا رہے ہیں کاٹی جا رہے ہیں اور ایک دوسرے فضول کی بیعثیں کری جا رہے ہیں جو کہ اصل مسئلے ان کو حل دیں یہ تو فار رائٹ گورنمنٹ دنیا بھر میں ہم دیکھیں گے ٹرمپ ہو مودی ہو کہ ہم کچھ کر رہے ہیں اپنی وہ کومن ڈینومنیٹر جو ان کی بیس کا اس کو اپیل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر دیں کیونکہ ڈیلیوری تو ایک چلی نہیں ہے شاہرام آپ نے جو حبیب یونیورسٹی میں لیکچر دیا تو اس وقت میں بڑی سپر دست بات کی تھی I don't know who you were quoting but the idea کہ the third world is poor because the first world is rich Britain is rich because India is poor تو تیمور نے بھی بلکل صحیح اس کی نشان دہی کی would you say یہ غلط نہیں ہو رہا capitalism کرنا ہی چاہتا تھا تو جو CIA کا پلان تھا کہ colonies جو ہیں وہ بعد میں ہمارے اندر آ جائیں ہمارے پاس آ جائیں یہ دیکھ لیں بھی empire files کی بھی ایک CIA بھی documentary آئی ہے اس میں CIA کی خود لوگ آکے بولتے ہیں کہ ہماری strategy یہی تھی US history میں میں جب US تھا اس میں بڑا سکسس پڑھایا جاتا تھا اس میں آپ کو یہ پڑھایا جاتا تھا کہ US نے actually decolonize کیا US نے actually بولا کہ world war 2 میں اگر ہم آئیں گے تو Britain and Europe has to let go of their colonies تو بڑا ان کو hero سمجھا کے سکھایا جاتا تھا but CIA کے covert files کہ آپ دیکھیں گے اور لوگ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ idea یہ تھا ان سے colonies لے کے اب ہم colonize کریں گے so would you say کہ ٹھیک ہے کچھ دنیا دے لوگ بھی ظالم کچھ سانو بھی تبدیلی دا شوق پر یہ system ہی ایسا ہے کہ global capitalism ہے ہی ایسا کہ ہم غریب ہی رہیں گے اس کی بناوٹ میں اس کی تاریخ میں سارا چھپاو ہے Wallerstein اس کو کہتے ہیں historical capitalism یہ بڑا important لفظ ہے کہ بھی idea سوچو نا کہ کیا ہے یورپ کے اندر ایک نظام امرج کی ہے اور پچھلے دو تین سو چار سو سالوں سے بیسیکلی جو دنیا کی مجورٹی ہے افریقہ اسیا لاتینی امریکہ they're working Thomas Piketty جو Global Inequality کے بہت بڑے expert ہیں وہ بڑی خوبصورت اپنی جو کتاب ہے Capital in the 21st century اس کے اندر بڑی خوبصورت ایک line ہے جو لوگ نے miss کی وہ کہتے ہیں کہ بھئی انٹائر کانٹریز exactly have been working for other countries میں لاہور شفٹ ہو رہا ہوں تاکہ میں ڈاکٹر تیمور کی لائبریری جو ہے وہ use کر سکو انٹائر کانٹریز انٹائر کانٹریز are basically working for someone else اب سوچو نا سوچو نا دو تین سو سال میں جو انڈیا ہے Brazil ہیں یہ سارے ممالک جو ہیں یہ تو بیسیکلی کسی اور کے لئے کام کر رہے ہیں ایک طرح سے ہماری جو working population جو سرپلس پروڈیوز کرتی ہے کیونکہ سارا معاملہ تو سرپلس کا ہے کہ بھئی آپ کیا پیدا کرتے ہیں اور کیا کنزوم کر جاتے ہیں اس کا ڈیفرنس کو ہم سرپلس کہتے ہیں وہ سرپلس جو آپ استعمال کر سکتے ہیں جی روڈیں بنانے کے لئے تعلیمی ادارے بنانے کے لئے ہسپتال بنانے کے لئے جب سرپلس ہی آپ کا سارا سائفن آف ہو جائے گا جب آپ کا سرپلس ہی جو ہے وہ کسی اور کی ترقی میں لادی رہا ہوگا تو پہلے تو دو سو سال جو ہے وہ ڈائریکٹ کلونیلزم تھا اس کے بعد کیونکہ فائنانشل انسٹیوشنز اتنے ڈیویلپ ہو چکے تھے ورلڈ وار ڈو تک تو آپ کو اس طرح یہ خراجات پالنے کی ضرورتی نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے ایمپائر پال کے رکھیں آپ کو فیزیکل ایمپائر کی ضرورتی نہیں ہے وہ خرچہ ہی ہے نیرابن کو فیڈ بھی کرنا پڑتا ہے وہ پروٹیسٹیں بھی کرتے ہیں وہ سارا کچھ کرتے ہیں تو آپ کے لئے گورمنٹارٹی کا ایشو تھا پوسٹ ورڈ وار ٹو سے لے کے اب تک جو ہے اور نیو لبرلزم لاس ٹھرٹی ایرز نا تو اس کو جو ہے وہ ایک برچو بنا دیا ایکسپلوٹیشن کو بیسٹ کنٹری جو ہے اس وقت دنیا میں وہ وہ ہے جو سب سے زبردست طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپلوٹ کرانے کے لئے ریڈی ہے یہ برچو بنا دیا آپ نے اس کو تو ایسے ریزالٹ ہم ماضی میں جو ہے ڈریکٹلی کسی اور کے لئے کام کر رہے تھے ہماری ورکنگ پوپولیشنز آج through financial institutions through the banking system through all kinds of mechanisms interest payments on debt and all the rest of it بیسیکلی جو میں نے وہ بات کہی تھی اس ٹاک میں بھی جو آپ جس کا اشارہ دے رہے ہیں مجھے تو ہمیشہ سہی اور مارکسیسٹس کو ڈے وان سے یہ ہی ان کا analysis ہے کیونکہ ڈائلیکٹک ہے انہوں بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا تھا اندرے گندر فرینک نے under development اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی غریب ملکوں کی کوئی قسمت میں نہیں لکھاوا اللہ میانا نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ توڑا کام میں غریب ہو رہا ہے یہ نہیں ہے انڈیا and china were the richest economies on the planet from 1000 to 1500 AD Haiti was the richest economy in the 16th, 17th century Argentina was one of the richest economies 20th century کے آغاز تک تو یہ ہماری کوئی قسمت میں نہیں لکھاوا کہ ہم کوئی کالیں ہیں یا ہماری geography بری ہے اس لئے ہم لوگ غریب ہیں یہ ایک نظام کا systemic logic ہے اور جیسے تیمور نے بھی بیان کیا بلکل یہ 100% سے اس میں کوئی شک کسی کو ہوئی نہیں سکتا کہ under development ایک production ہے یہ produce کی جاتی ہے یہ پیدا کی جاتی ہے تو جب یہ لوگ اکثر آپ نے دیکھا اگر تبھی PTI والے یا اور new liberal type لوگ جو ہیں وہ آپ کو مثالیں دیں گے جو تک ہو جی انگلنڈ میں کتنی زبردست development ہو رہی ہے ہمیں انگلنڈ کا model میں مغرب کو جانتا ہوں بھئی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس یہ facility تھی کہ تم اس طرح پوری دنیا کو colonize کر دو پکڑ کے ہمارے پاس تو یہ facility نہیں تھی یہ luxury نہیں تھی یہ enjoyment جو ہے یہ چند ممالک کو available تھی کہ پھر دوسروں کو جا کے colonize کر لو ورنہ سوچو نا ایک انگلنڈ کیا ہے what is great about Britain یہ سوال ہے نا پوچھنے والا ایک چھوٹا سا wet island ہے یورپ کے کنارے پہ وہ پوری دنیا پہ جو ہے اس نے دو سو سال حکومت کی پوری دنیا کو فرانس نے جو ہے وہ مار مار کے West Africa کے لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیا تو سوال تو یہ پوچھنے والے ہیں کہ پہلے تو ہمارے reparations کرو نا جو ہمارے اتنے بندے تم نے مارے ہیں جو ہماری اتنی معیشت کو تم نے دو سو سال تین سو سال لوٹا ہے پہلے تو reparations کرو دوسرا یہ جو مثال ہے جسا میں میں نے پہلے بھی کہا کہ بھئی آپ کے لئے یہ model available ہی نہیں ہے آپ late industrializers ہیں یہ اس زمانے میں accumulate کر چکے ہیں surpluses جب slavery بھی legal تھی جب یہ موجیں بھی available تھی کہ گئے جی افریقہ سے populationیں چوری کی لے گئے ان کو sugar plantations پہ cotton plantations پہ ان کو دبا کے ان کو exploit کیا surpluses بنائے so basically moral of the story is کہ یہ dependency کے سسٹم میں ہم رہتے ہیں اور مارکسس نے تو 20th century کے آغاز میں ہی identify کر دیا تھا تو ہمارے لئے یہ کوئی خبر نہیں ہے یہ کوئی news نہیں ہے یہ 20th century کے شروع میں ہی سارے جو ہیں ہو چکے تھے آپ نے سلیوری کا بھی ذکر کیا اس میں یہ بھی ایک بہت اچھی مجھے بھول گیا again میری آداز جو ہے نا بڑاپے میں قتم ہوتی جا رہی ہے پر کسی ایک بہت اچھی تھی تھی کہ global یہ نہ کر یاد سر میں نے بہت یاد میں بھی بیٹھا ہوں یہاں پہ تو لحاظ کرو میرا یاد میں نے ماشاءاللہ کافی experimentation زندگی میں کر لیا تو مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ میں اس وقت کونسے ملٹی ورس کی زون میں چل رہا ہوں زندگی پہ بٹ یہ جو آئیڈیا ہے کہ global exploitation is is also consequence of slavery being made illegal کیونکہ slavery illegal ہو گئی تھی تو پھر Americans کے باس option نہیں تھا so they had to go abroad and enslave others کیونکہ وہ وہاں نہیں کر سکتے تھے Well that's a that's an interesting point but جو Marks نے analysis کیا capital میں that's a much more powerful point in my opinion which at the end of capital vol. 1 and i sound like Zakir Naik when i say these things but Shahram is also Zakir Naik If we bring it Karl Marx good question Karl Marx I had number 28 by Karl Marx and says that's 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 that in America monopoly of the means of production because land plentiful there has been that is because land plentiful that plantation slavery introduced that capitalist system کو مستحقم کیا جا سکے ہیں یعنی capitalist system نے بزاتے خود بھی in different circumstances plantation slavery کو introduced کرایا بکاوز تاکہ وہ monopoly on the means of production کو برقرار رکھ سکے artificially برقرار رکھ سکے that's a very powerful understanding اوپر سے بات یہ ہے کہ slavery illegal declare ہوگی تھی Europe میں but that did never stop Europe from enslaving millions of people indentured laborers of India سے Afrika جا رہے تھے کام کر رہے تھے Chinese built the whole railroads in the US etc. so وہ اہم ہی باس ڈائی واش سائے تھا اور اوپر سے آپ نے Charles Dickens یہ ورنوvens پڑے ہوں گے یا اگر آپ اگر آپ انگلز کی کتاب پڑے انکہ situ جول کے لئے انکہ 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 کے لئے باتر آوکھے after you know supposedly the ending of slavery they were actually in worse of conditions and they were even in fugal times etc. the serps were actually economically better off even though they were socially and politically but anyway so point یہ ہے کہ وہ ایک سلیوری کی فارم کی ٹرانزیشن تھی from what we call chattel سلیوری into ویڈ سلیوری کی ٹرانزیشن ہو رہی تھی مگر اس کے علاوہ غریبوں کے حالات زندگی کے اندر کوئی ایسی خاطر خاطر دیدی نہیں تھی اس سچ تو ایک اور بات میں شہران کی بات سے اخذ کرنا چاہتا ہوں جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے جب ہم چیزوں کو ملکوں کا انیلائز کرتے ہیں معاشی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کینیاینین Alaska پر بڑی ترقی ہے England پر بڑی ترقی ہے ہے آپ کے none تو ہم جو نا political entities اور Economic entities کو confuse کر جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو نا انگلن ایک political entity ہے Amerika ایک political entity 가능 muchas ممکرم مکرم ایکمارکن تا مbinsی تک ٹھوٹی ہی ہے وہ تا چینہ کے اندر بھی ہے وہ تو پوری اسٹر ایشیا کے اندر ہے وہ تا اسم لیکن امریکا کے اندر ہے وہ تا میکسکو کے اندر ہے اسی طرح انگلڈ کی بارڈر ستک ٹھوٹی تھی انگلڈ کی بارڈر اس کی اندر اینڈیا جو ہے انڈیا بارٹن ڈیا ماخرکن تحمل اینڈیا بارڈ آنڈیا ہے اینڈیا و классورت آنڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا میں رہا مانی بارش اندیا زلو ب اسی طرح ہونڈا لیکن ہے تو تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ شہران کے بات بلکل ہمارم اسی طرح اس کے بھی نہیں ہے وہ میری بھی نہیں ہے وہ انگرے گندر فرانک کی بھی ہے مگر اس کی بھی نہیں ہے وہ تو بیسکلی تو تیسیس اوریجنلی تو لینن وغیرہ ان سب نے دیا اور وہ بلکل کریکٹ تیسیس تھا اس کو دیولپ کیا لوگوں نے فردر اور اس کو امپلیمنٹ وغیرہ کیا وہ بلکل کریکٹ تیسیس تھا اور وہ اس کی پریسیدنٹس مارکس میں بھی ملتی ہیں کہ وہ کس طرح سے جو کنٹریز ہیں وہ دوسری کنٹریز کو بیسکلی کنٹریز بنا لیتی اپنی ایگرکلچر پریفری بنا لیں گی روہ مٹیریل پریفری بنا لیں گی لیبر مارکٹ کی پریفری بنا لیں گی اس سے یاد آیا کہ آپ کے خان صاحب جو انجشن بنا رہے تھے کہ دیکھیں ہمارا کتنا دیکھیں جی کتنا لیبر باہر جا رہا ہے پاکستان میں ملک سارا آپ کا سکر لیبر جو ہے جن لوگوں کو آپ نے ڈرین کیا جو آپ کے ملک اندر رہ کے پروڈکٹیو پیسٹی بڑھا سکتے ہیں ترقی دے سکتے ہیں وہ تو سارے باہر جا رہے ہیں اب وہ اپنی انکم کا ہم کو ریپلائی آرگیمنٹ یہ کہ جی وہ ریمیٹنس بھی تو بھیجیں گے جو ریمیٹنس بھی بھیجیں گے وہ اپنی پروڈکشن کا جو کل ان کی پیداوار ہے اس میں سے جو ان کو ویجز ملے گی اس میں سے ایک چھوٹا سا ایسا وہ پڑکشن کرتے ہیں تو چلو ان کو ویجز تو اس کی آدھی ملتی ہیں پون ہی ملتی ہیں مگر وہ پیداوار تو پاکستان میں ہوتی نا تو یہ برین اور پھر ان کی سکلز کی نتیجے میں نئی سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں اب آپ کو بیک تو سکوار وان ہر بندے کو ترین کرنا پڑے گا وغیرہ مطلب not literally but in the sense کہ جب سکل لیبر آپ کی مجھ سے نکل جاتا ہے تو on the job training بغیرہ یہ ساری چیزوں پر سرنداز ہوتا ہے تو I don't see this as anything good in fact I see this as the opposite to be good کہ آپ جو ہے نا سارے اپنے skilled لوگ اچھا کچھ لوگ آپ lose اس پیسے کر رہے کیونکہ وہ بہتر معاشی حالات کے لیے جو ہے نا پاہ جا رہے ہیں اور کچھ لوگ آپ اس لیے lose کر رہے ہیں جو پاکستان کیلئے کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس لیے lose کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اتنا narrow minded قسم کی ایک ثقافت اور intellectual framework بنایا گا کہ کوئی یہاں پہ رہ کے کام ہی نہیں کرسکے مطلب independent intellectual inquiry کے لیے space ہی نہیں آپ نے چھوڑی تو بہت سارے میرے پیارے دوست یا نا وہ کہتے ہیں یا یہاں تو مرنے یا تو آپ خاموش ہو جائے سیل سینسل کریں اپنے آپ کو یا پھر چلو یا کچھ لکٹ پڑت کے لیے باہر چلے جاؤ کچھ اور کام کرو سکاپتی کام کرو تو یہ ہمارے ہمارے لیے کوئی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جس کو celebrate کیا جا رہا ہے اس پر معتم کرنا چاہیے اور جس پر معتم کرنا چاہیے اس کو celebrate کیا جا رہا ہے خود بھی ہمیں ٹرول کر رہی ہوتی ہے جس طرح وہ گرافک بنایا زلفی بخاری ہیں وہ ہیرو چل رہے ہیں leading export of manpower یہ manpower کا export کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں آپ نوکریاں نہیں دے سکتے we promised 10 million jobs we've created 1 million overseas jobs آپ نے دھوڑی نہ create کی آپ نے کیسے create کیے یہ لوگ آپ کے ملک سے جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں آپ نوکریاں نہیں دے سکتے اس کو celebrate کیا جا رہے ہیں یہاں پر عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو یہاں پر minorities اپنی rights کی بات کریں لوگ ان کو silence کس طرح کرتے ہیں تم تو asylum کے لیے کر لو بھائی سوال یہ پوچھو ضرورت کیا ہے اس چیز کی کہ آپ کے ساری marginalized communities کو کسی اور ملک میں asylum چاہیے آپ اپنے ملک کے ایسی conditions نہ بنائیں کہ ان کو asylum کے لیے مجبور ہونا پڑے آپ ہزارہ community ہو شیعہ community ہو احمدی community ہو یہ جو marginalized community ہیں جو شاید پڑھے لکھے طبقے میں بھی ہوں جو شاید اچھی نوکریاں available بھی ہوں وہ اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں because of persecution تو وہ ایک اور دوسرا brain drain ہے ہم اگر ابھی historically اس چیزوں کے بات کر رہے تھے یہ باتیں بالکل سچ ہیں کہ دیکھیں فرانس خود جب کہتا ہے liberty fraternity اور ساتھ enslavement بھی کر رہا ہوتا ہے کیوں white supremacy بات ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں کھانا پکانا ہر انسان کو آنا چاہیے یہ colonialism کو سمجھنے کے لیے کیونکہ برٹن کا کھانا اتنا منوس ہے اتنا گھڑیا ہے اتنا بلینڈ ہے انہوں نے بولا بھائی کہیں بھی چلے جاؤ ملک میں انگلینڈ سے باہر نکلو یہ ہم haggis تو نہیں کھا سکتے ہیں پر اپنے امولی چھوڑنا ہے تو identity politics شہداد مجھے آپ کی بات سے ایک فلم کا ڈائلوگ یاد ہے شوہ منصور کی بڑی کاری فلم تھی تو اس میں خاتون تھی اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو پہلے مولانا صاحب اس کے پاس جاتی نسیر الدین شاہ نے اس رول کو پلے کیا تو پھر اس کے بعد انجیوز وغیرہ کے پاس جاتی ہیں وہ تو سامراج سے پیسے لیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس نے کیا زبردست جواب دیا اس فلم کے اندر بیوڑیفل ڈائلوگ تھا ان نے کہا کہ اگر آپ میرے لئے آواز اٹھاتے تو مجھے کیا مجبوری تھی کہ مجھا جاتا تو بات یہی ہے کہ ہم نے اپنی سوسائیٹی کے لیے خواتین کے لیے مائنورٹیز کے لیے مارجنلائز کمیونٹیز کے لیے نہ صرف آواز نہیں اٹھائی بلکہ جن لوگوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی ان کو ہم نے کرمینلائز کرنے کی کوشش کی ان کو کہا کہ یہ سامراجی ایجنٹ ہیں ان کو ہم کہا کہ یہ مق دشمن اناثر ہیں ان کو یہ کہا کہ یہ اسلام دشمن مذہب دشمن اناثر ہیں ان کو ہم نے کرمینلائز کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یا تو خاموش ہو گئے یا ان کو بھاگنا پڑا یا بہت مجبوریاں بلداشت کی تو اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے آپ کہتے ہیں چیزیں چینج ہوئی چینج ہیں مگر جو ایکچول چینج کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو آپ خاموش کروا رہے ہیں اور جو چینج آپ لے کر آرہے ہیں وہ نظر آرہا ہے آپ کے بجٹ سے کہ وہ کیا چینج ہے وہ چینج ہے ہی نہیں کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا ٹینجنشل پوائنٹ ہے کہ بول جو تھی شویب منصور کی اس میں ایک چائل سیکشل اسولٹ کا سین ہے اور اس میں جو اسولٹر ہے جو ابیوزر ہے وہ کہتا ہے پیس تو بڑا ٹائٹ ہے یہ ایک کومیڈی فکرہ بناوا ہے ہماری سوسائٹی میں اس پر لوگ ہسے گئے ہیں اس کو ہم کیجولی ایون جب ہم سکور میں تھا ہم کیجولی ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے تھے ایک سین ہے about child assault that became a national joke اوڈاری جب ڈراما بنا گیا تو ہم ٹی وی تھے جو بھی لکسٹائل اوارڈ تھے اس پر یاسر حسین نے بولا واہ اتنا خوبصورت مولیسٹر ہو تو میں بھی کاش بچہ ہوتا the idea that child abuse is such a joke in our country کہ ہاں یہ تو ہوتا رہتا ہے کیا ہو گیا میں بھی ابھی جب بات کر رہا تھا کسی مولوین اس پر بھی ہاتھ پھی رہا ہوگا it's just اگر ہم اس طرح اس کو treat کریں گے there will never be a solution to it charam you want to say something نہیں بالکل i totally agree with you مجھے تو وہ یاد آرہا تھا جب آپ نے ذکر کیا کہ میں نے وہ movie جا کے theater میں cinema میں جا کے دیکھی تھی اور جب وہ dialogue آتا تھا نا تو لوگ پیچھے ہستے تھے giggling چل رہی ہوتی تھی ماریا راشد ہیں بڑی دبردست scholar ہیں بہت خوبصورت کتاب مطلب ایسی جو ہے کمال کتاب لکھی نہیں گئی پچھلے دس سالوں میں پاکستان کی context میں لیکن انہوں نے بہت خوبصورت اس کی اوپر تفسرہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ دو ہمارے responses ہیں male sexual abuse کی اوپر پاکستان میں ایک ہے silence اور ایک ہے laughter یا تو ہم کیونکہ مرد کی تو عزت نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے ہم یا تو اس پہ خاموش رہیں گے یا اس پہ ٹھٹھے ماریں گے مزاق ماں یار تم سوچو مطلب ہم جو all boys school میں پلے بڑے لوگ ہیں ہمیں تو یہ سارا کچھ پتا ہے کہ بھی jokes کس قسم کے ہوتے ہیں ہمارے ہمارے یہ شغل یہ ہیں ہمارے jokes ہی ہیں اور ہم completely normalized تھا یہ تو تھوڑا بڑے ہوئے ہیں تو سمجھ میں آنا شروع ہوئے کہ یہ jokes نہیں ہیں یہ if i may have some sympathy for the devil it's also کہ اتنا زیادہ rampant a child abuse کہ کوئی اگر بات کرتا ہے کہ مجھے کسی نے تانہ کس ہے آگے سے اس کو silence اس لیے کیا جاتے کس بندہ سوچتا ہے میرے ساتھ تو کیا کیا ہوا تھا تو اس کو harassment کہہ رہا ہے تجھے کسی friend request بھیجتی تجھے harassment لگ رہی ہے their contextualizing in their own context میرے ساتھ تو بچپن میں یہ 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 سب ہوا تھا کیوں کہ انہوں نے اپنے لیے اس چیز کو normalize کر دیا ہے یا coping mechanism بنا دیا ہے اور وہ اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ کوئی دوسرا آواز اٹھاتا ہے تو اپنا غم لے کر دوسرا مرد ہی اس کو silence کرتا ہے کیا تو کیا بول رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہم نے identity politics پر بھی اس سے کوئی disagreement نہیں ہے میں اس نوع پر زیادہ بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے غصہ بہت چاڑ جاتا ہے مجھے اتنا غصہ چاڑ جاتا ہے چائلڈ ابیوز کے ایشو پہ اور جس طرح سے بچوں کے ساتھ جنوں سے آتی ہوتی ہی کہ پھر میں جس کو کہنا چاہی نا پارلمانی زبان نہیں استعمال کر سکتا مجھے اپنے پہ کابو نہیں رہتا یہ شیمفل بات ہے ہمارے پورے ملک کے سامنے قوم کے سامنے جو بھی حالی میں معاملہ سامنے آیا ہے ویڈیو کی شکل میں سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی جس سے کم سے کم ہمیں کوئی تھوڑا سا اعتماد بہال ہوتا کہ he is aware of the seriousness of the issue and he is going to deal with it. Tell me one person in the country who was surprised. Who saw this video and was like wait یہ ہوتا ہے ایک انسان نہیں ہوگا اس ملک میں who would be surprised looking at this video. سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے کس کے ساتھ ہوتا ہے even this person جس نے بھی video لیکھی یہ ڈیر سال قرآنی video یہ انسان باقی آپ کے جو respectable leading ان کے پاس گئے تھے اپنی کہانی بتانے ہیں ان کو silence کر دیا گیا تھا. Even right now this person is in hiding. اور پھر خان صاحب آ کے کہتے ہیں کہ میں چائلڈ بھی اس کے پر کچھ کر رہا ہوں گی کریں یہ ہمارے بچے نہیں ہیں یہ قوم کے بچے نہیں ہیں یہ لاوارس ہیں سارے جو غریب لوگ جاتے ہیں غریب کے بچے جاتے ہیں مدرسے وہ فیر گئے ہیں لوگوں کے لیے انپریڈیٹرز کے لیے بالکل صحیح ہے whitewashing of identity politics کیوں ہے by the left سب سے پہلی بات شہزاد وہ یہ ہے کہ میں تو آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں ہران ہوگی سنکے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑے ماسکر identity politics کے left والے لوگ نہیں ہیں وہ تو right والے لوگ ہیں ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ zionism for example pure identity politics ہے jewish identity کی politics ہے jewish nationalism ہے white nationalism جس کا آپ نے zikr کیا چاہے klu klux klan کی شکل میں ہو یا francophone culture کی شکل کے اندر ہو کیا وہ identity politics نہیں ہے absolutely men's rights movement جو ہے وہ کیا identity politics نہیں ہے identity politics christian اور christian fundamentalist movement muslim fundamentalist movement hindu fundamentalist movement hindu toa movement یہ identity politics نہیں ہے یہ بھی identity politics آپ کو پتا ہے فیشزم بھی identity politics تھی آرین سپریمیسی بغیرہ بغیرہ یہ وہ ساری identity کے ارگت بیس تھی تو ہماری غلط سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ identity politics کو left کی بلا ہے اور leftist چیز ہے اور چلو مارکسزم سے ملتی جتی چیز ہوگی مگر تھوڑی نہیں ایسے نہیں ہیں شناخت کی سیاست شناخت کی بنیاد پہ تو بہت لوگ سیاست کرتے ہیں اور دائیں بازو کے لوگ جو ہیں وہ ہم سے بہت آکے ہیں اس سیاست میں سارا نیشنلزم آکا شناخت کی سیاست ہے ایک طرح سے identity politics ہے ایک ایڈینٹیٹی کیا ہے آپ پاکستانی ہیں یہ ہے ایڈیال پاکستانی بولتا ہے سنلی ہے مسلمان ہے یہ ہے وہ ہے ایڈینٹیٹی پولیٹک ہمارا تو پورا ملک ہے ایڈینٹیٹی پولیٹکس پہ بنا ہوئے ایبسلوٹی اور ملک اپنی ملک اپنی ایڈینٹیٹی ایک بناتا ہے ایک سٹیوڈائی پہلے پورانی نیشنلزم میں تو یہ تا اب جو لو دوڑا ملتی کلچرل ہو گیا ہے وغیرہ میں تک پورٹ and all that but basically the right is also is superb identity politics and it is ان کی identity politics کے نتیجے میں ایک response میں بھی آپ کو ایک ایڈینٹیٹی پولیٹکس ملکی ہے کہ جب آپ white nationalism کریں گے تو آپ کو black nationalism بھی آپس میں لے گا جب آپ zionizm کریں گے تو آپ کو palestinian nationalism بھی response میں ملے گا جب آپ muslim fundamentalism کریں گے تو آپ christians کو بھی مجبور کریں گے اندھوں کو بھی مجبور کریں گے کہ وہ اپنی community کے ارکیرد ارگنائز ہوں اور اپنا دفاع کریں جب آپ شیعوں کو اٹیک کریں گے تو شیعہ unite نہیں ہوں گے اپنے آپ کو defend کرنے کے لیے ہوں گے تو یہ defensive struggles جو ہیں عمار نے کو grievance politics کا یہ تو ہو رہی ہی بات all of them are reactions to the actual identity politics which is on the right so اگر ہم left identity politics کی بات کریں تو اس میں کفاہت یہ ہے کہ یہ ایک specific period of history میں اور ایک specific حالات کے اندر ڈیویلپ جس کو میں کہتا ہوں پوست modern period ٹھیک ہے نا امریکن politics کے اندر پوست modern condition آپ اس کو کہہ سکھ جب پورے کے پورے لیفٹ نے یہ سوچا کہ شاہرام عظر جیسے لوگ جائے نا یہ سارے economic reductionist کسیم کے marxist ہیں یہ ہر وقت بجیٹ کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں اور ورکن کلاس کے معاشی حقوق اور ان کے دوست کو بازو سڑگی اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں یہ سب غیر چیزیں ہیں اور ہمیں language discourse اور کلچر پر فوکس کرنا چاہے اور یہ امریکن اکیڈمی سے شروع ہوا اور اتنا پاورفول یہ امپٹس تھا کہ دیکھتے دیکھتے اس نے ساری امریکن اکیڈمی کو اپنی لیپیٹ میں لے جو دیکھتے جتنا پرانا آپ کا لیفت تھا کہ کالی سٹوڈن جو ہے وہ پڑھتا تھا ریڈکلائیز ہوتا تھا سکسٹیز کا کالی سٹوڈن اور پھر وہ جاتا تھا وہ ٹریڈ یونی میں جاتا تھا وہ جاتا تھا وہ جا کے لوگوں کو یونی ارگنیز کرتا بہت پہ فل ہوتے تھی لیب مویمنٹ بڑی پہ فل ہوتی اب اس نے وہ سارا کو چھوڑ کے تو ایک کلچھر مویمنٹ شروع کی جو کہ ورکن کلاس سے دسکنیکٹ ہوگی اور ورکن کلاس کے issues اب کس نے اٹھانے شروع کر دیئے ڈالنال ٹرمپ نے اٹھانے شروع کر دیئے لپن نے اٹھانے شروع کر دیئے رائیڈ ونگ لوگوں نے اٹھانے شروع کر دیئے یہ ڈالنال ٹرمپ کی کامیابی کیوں ہوئی آپ سوچیں اس بارے میں کیونکہ سارے سارا left وہ تو ورکن کلاس کے ساتھ کنیکشن ہی بھول گیا وہ مانتے نہیں کی ورکن کلاس ورکن کلاس کی سیاست کرنی ورکن کلاس کو اٹھانے غریبوں کی سیاست کرنی اس ساری چیزوں سے فوکو کے بارے نکل گئے نا لوگ لوگ نے کھا کہ there are no structured forms of oppression we are all oppressors and oppressed at the same time to working class joh cis gender male oppressor and oppressed and capitalist is oppressed because sexuality is oppressed structured analysis جب ختم ہو گیا جو فوکو بڑا explicitly کہتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بائن بازو کے intellectuals تھے آپ جیسے لوگ اور اچھ لوگ انہوں نے محکوموں مزدور غریبوں کے ساتھ جڑنا ہی چھوڑ دیا اور result یہ ہوا کہ ابھی پاکستان میں بھی یہ دیکھیں آپ محکوموں مزدوروں کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو کون جڑیں گے خادم رزمی جیسے لوگ جڑیں گے وہاں پہ سارے غریب لوگ جاتے ہیں سارے سارے کیا کیا ہیں کیا نہیں شوائد کیا ہے کیا نہیں اور آپ نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ جو بندہ واق کر رہا ہے اس کا رنگ اور نسل کیا ہے اس سے آپ نے جلج کرنا شروع کر دیا ایک آرگومنٹ کی ویلیڈیٹی کو اب یہ بہت بڑا ایک ترم تھا جس کا بڑا میں تو سمجھتا ہوں نقصان ہوا اگرچہ اوپیشل ہم بھی چاہتے ہیں مارجنلائز ایکسلوڈی ڈوپریسڈ لوگ ہیں اپنا پوائنٹ او بیو ایکسپریس کریں مکر جو پوائنٹ او بیو ایکسپریس ہوتا ہے اس کو کسی پرکھی پہ تو آپ نے تولنا ہے ناپنا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے otherwise how will you decide کہ Zionism درست ہے یا Palestinian nationalism درست ہے کس طرح آپ حیصلہ کریں گے آپ اس طرح فیصلہ کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ Zionism کس community کو represent کرتا ہے Palestinian کس community کو represent کرتا ہے ان کا آپس میں کیا تعلق ہے جب وہ آپس میں تعلق آپ دیکھیں گے تو کیسے آپ کو پتا چلے گا تعلق جب تک آپ جب آپ صرف ڈسکور سے وہ انیلیسس کریں گے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا جب انیلیسس آپ کو کرنا پڑے گا ان کی objective actual relationships ہے کیونکہ تعلق کیا ہے دوسرے کسا کون کس کے لئے کام کرتا ہے کون کس کے ماتا ہے کس کے پاس کوپت ہے کس کے پاس کوپت ہے تو اچھا دوسری اگے ابھی میں شروع ہوں بارہ نہ ہوں جی تمہیں بادا کیا تھا آگے دیکھو کہ Zionism بڑا اچھا Zionism نے بڑی خوبصورت پرٹیک لکھی ہے کہ جو narrative victim hood ہے یہ بزاتے خود استعمال کیا جاستہ ہے لوگوں کو oppress کرنے کے لئے اور مزید یہ ہے کہ یہ narrative of victim hood خود essentializing ایک narrative ہے کیونکہ آپ نے خود کہہ دیا کہ gay person فلانا person یہ اس کے fundamental characteristics ہیں یہ تو post-modernist نے بھی کہا ہے butler نے بھی کہا ہے وغیرہ اور یہ correct بھی ہے بات ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ آپ نے یہ کہا کہ آپ universalism کے خلاف ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چھوٹ 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 rainbow coalition بنا لیا نا ایڈیٹی سناخ کی بنیار پہ آپ نے ساری opposition کو fragment کر لیا اب یہ امریکہ کے اندر تو خیر ہے وہاں تو second society democratic tradition بڑا سا ہے یہاں جہاں فیشزم سے مقابلہ کر رہے ہیں یہاں تو opposition کو جس طرح سے امار نے بھی یہ بات کیا opposition کو جس طرح سے یہ fragment کر دیتی ہے identity politics اس سے تو ہمیں effectively countering نہیں کر سکتی تو اس کے ساتھ آپ Arab springs کو study کریں کہ Arab springs کے اندر جو لوگ لڑے وہ وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے victory پھر آگے مسلمین کو ہی کیوں organized party ایسے مضبوط organized party باقی سارے liberal progresses disorganized تھے اور rainbow coalition کے اندر پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر Hobbsbong کی critique دیکھیں کہ جو nationalism کا point of view جو marxist point of view nationalism کا اور جو identity politics کا point of view diametrically different ہم nationalism کے نظریے کو نہیں emancipatory philosophy سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مظلوم عوام مظلوم قوم کے حکمران طبقے کا یہ نکتہ نظر ہوتا ہے یا ملکیت ہی طبقے کا ہو سکتا کہ وہ حکمران ہو سکتا میڈر کلاس ہو مگر ملکیت ہی طبقے کا یہ نکتہ نظر بہت بڑا فرق ہے ان دون چیز ہو پھر اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ساری ایڈیٹیٹی پولیٹکس وہ پارٹی نہیں بناتے پولیٹیکل پارٹی نہیں بناتے اس کو ایک اکر کے بریگ ڈاو کر لیں ایک 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 لازم اپنی ایتھوس میں وہ اینار کیس سارے اس سے کوئی میں سمجھتا ہوں بڑا اثر نہیں کر سکتے اور آخر میں یہ کہ انہوں نے جو اپوزیشن تھی اور خاص طور پہ جو کلاس کی اپوزیشن تھی کلاس کی ہماری جو کنسیپشن ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پھٹے وے کبڑے پہل لیں تو آپ ورکن کلاس کلاس کی ایک ایڈنٹیٹی ہے کہ آپ محنت کش ہے یا نہیں آپ دوسروں کی محنت پہ رہتے یا نہیں اور دوسری اس کی پولیٹی کل آئی ٹیٹیٹی ہے جس میں in فیک مارکس اس چیز کی پروان ہی چیز ہے جو سماج کو بہتر تبدیل کر سکتی تو آپ اس کا جو سکتی سمتھ اگر ہم اس کو سٹیپ بی سٹیپ انپیکنگ کر لیں اور جو پھٹے وے کپڑوں کی بات کی وہ آپ تحمیر احمان کا بیگراؤنڈ بھی جیس سکتے ہیں کاسل میں رہتے ہیں کاسل کی لائبری ہے ان کے پاس ضروری نہیں بڑ اگر ہم ایک سٹیپ بائی سٹیپ چھوٹا چھوٹا کر میری سمجھ نکل احمد آدمی ہوں آپ نے پہلے ایڈنٹی پولیٹکس کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کو بولا کے فار رائٹ نے زیادہ استعمال کیا زائن ازم کا ذکر کیا تو کیا اس بات میں انٹرنسکلی یہ ازمشن ہم کر سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں بائی نیچر آئیڈنٹی ٹی چیز ہی بوری ہے نہیں میں بوری اور اچھے ترمنالجی سے نکلنا چاہ رہا ہوں اصل بات تو یہ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئیڈنٹی کئی آئیڈنٹی یا محل کئی محل ڈی 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 politics which is able to embrace all the people that are oppressed identity politics یہ کرتی کہ جو آپ کی مخصوص شناخت ہے جس کے حوالے سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ مظلوم ہیں اس شناخت کے اعتبار سے آپ کے آپ کو اس حصے کے حکمران طبقے کہ اس حصے کے ساتھ جوڑ دیتی ہے جو کہ اس شناخت کے ساتھ جوڑوں سمجھے آپ کو سنوے سر اب اس میں اس میں ایو ابتداء کریم کبھی ایو بلوشن ایو پولیٹکس کرنا but would universal universalism آپ کہہ رہے ہیں ایریجار ایدیٹی نہیں ہوگا ایک تو ایک اسکر جیسے ہیں it's not like before the articulation of white supremacy white supremacy didn't exist before the articulation of patriarchy patriarchy didn't exist. Exist تو کرتی ہیں نہیں. Academic articulations ان کی بعد میں آئیں. تو in practice academia کو اگر ہم دور رکھیں do you feel like it is used what you're saying is used as a silencing technique. کہ اگر left میں کوئی کہتا ہے جی sexism ہے اور اس کو یہ جواب ملے کہ نہیں جی. ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں. ابھی ہم ایک coalition بنا کے resist کریں یہ چیزیں پھر بعد میں آئیں یہ تو کبھی بھی کسی ہافی decent leftists نے نہیں کہا کہ اگر باہن بازو کی جماعت کے اندر کسی نے کوئی sexist behavior کیا ہے کہ آپ کہیں اس چیز کو چھوڑ دیں جی یہ تو caricature ہے نا ہمارے point of view اسی آئیڈیا کو اگر ہم تھوڑا complicate کریں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جب socialism آئے گا تب ہم ہوتوں کے لئے کچھ کریں this has never been the case if this was the case Engels would not have dedicated his entire book to it marxist daughters جنہوں نے working women's movement کھڑی کی اس میں اہم کردار ادا کیا وہ نہ کرتے آٹھ marx کو کھڑا ہی establish ہی آپ جانتے ہیں clara zekin نے کیا marxistوں نے establish کیا تو establish کیوں کیا کیونکہ اور prostitution کے حوالے سے campaign sex work جس کو ہم آج کہتے ہیں اس کے حوالے سے campaign sexual exploitation کے حوالے سے campaign اور یہ جو suffrage کے حوالے سے campaign پھر equal pay for equal work کے حوالے سے campaign ان اور مومنٹ پاکستان عورت مارچ کافی اچھی مومنٹ ہے ایک اٹلیس سپسیفک تپکے میں یا سوشل میڈیا میں ایک اویکننگ جگھانا اینوو شاہرام کافی ڈائن سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میبی بہت بہت انٹرسٹنگ حیرانگی کی بات ہے کہ میں نے مار کا بھی سنا جو آپ نے بڑا زبردست مار نے اس میں 20-22 منٹ کی بڑی 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 سوشن کی سوال کی پڑتے ہیں مور کی بھی لارجلی نووے جانوے فیصد بات جو ہے اسے میں اگری کرتا ہوں ان پرٹیکلور جو پریکٹس فائنلی فائنلی بڑی چیز جس thinking out loud میں ہمیشہ بڑا حیران ہوتا ہوں یہ جو سب سے پہلے تو یہ جو لفظ ہے identity اگر آپ غور کریں جس طرح Mathematics میں تو identity کا بڑا simple مطلب ہے کہ کوئی چیز مکمل طور پر برابر ہے دوسرے کے right that's what an identity means 2 equals 2 is an identity right غور کریں بڑے مزدار اس میں سے بات نکلتی ہے لیکن جب آپ اس کو انسانوں پہ apply کرتے ہیں تو چاہے میری skin میں melanin خاص amount exist کرتی ہے تو میں بائی ورچو آف دوسرے انسان سے برابر کیسے ہوں how am identical to that person so in other words what I'm trying to reveal is کہ یہ idea جو ہے اس کے اندر ایک absurdity ہے لفظ کے اندر ایک absurdity جو ہے لیٹنٹ ہے identity کے لفظ کے اندر نمبر ون تو بات یہ ہے اس لئے اگر آپ غور کریں اور میں یہ آرگیو کروں گا کہ بھئی یہ بیسکلی ایک western آئیڈیا ہے اردو زبان میں جو ہم لفظ ہے اس کا translation کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہے شناخ لیکن شناخ تو ہمارے زبان میں اگر آپ ہمارے literature کو دیکھیں pre colonial literature کو تو وہ کبھی بھی اس context میں کہ میری sexual preference کیا میری identity کیسے بن سکتی ہے میں غالب سے جا کے میر سے جا جاؤں اور میر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہے وہ اشاعر ہیں ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ اتار کر لونڈا اور وغیر خدا کی محبت کی بات کر رہے ہیں آپ سمجھتے نہیں اشاعرہ جب سارے شاعر جو ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ خدا کی محبت کی بات کر رہے ہیں نہیں ملے گا لیکن سوال تو یہ ہے مزے کی جو سوال ہے جس پہ سوچ نا چاہئے وہ یہ seemingly absurd idea identity by virtue of something either your melanin or your sexual preference آپ identical ہیں ایک اور group کے کسی اور فرد کے ساتھ and by virtue of that identity آپ کو classify کیا جا سکتا ہے ایک نام کے ساتھ سس mail جو بھی ان کی terminologies سوال میرے ذہن میں تو جو اٹھتا ہے کہ یہ جو چیز ہے جس ہم let's say اس کو identity کہہ دیتے ہیں یہ politicize ہوتی ہی پہلی first place میں right but while conceding to lot of the things جو Teimur کہہ رہے ہیں میرا جو ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کچھ facts جو ذہن میں اٹھتے ہیں اور ہمیں وہ Teimur نے بیان بھی کر دیا کہ ہمارا نکتہ نظر dismissive نہیں ہے کیونکہ سوال تو یار بڑا obvious ہے facts تو بڑے obvious ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی deny نہیں کر سکتا کہ عورتوں کی جو oppression ہے وہ اس بنیاد پر بھی ہوتی ہے کہ وہ خواتین ہے پاکستان جو ہے for example even یہ میں problematize اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ جو class politics میں believe کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ important بات ہے یہ سمجھ نا یہ differences within the working class پاکستان جو ہے اس کی خواتین جو ہیں یہ facts ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں same job same skill same education everything else same کے لیے 34 فیصد کام تنخواہ ملتی ہے عورت کو مرد سے same skill same work same occupation sorry to interrupt یہ حفیظ پاشا کی work میں بھی بلکل یہ بات statistically ثابت کی جو شاہر نے بات کی sorry to interrupt بلکل global ویج رپورٹ ہے 2019 کی اس میں یہ پتا چلا کہ پاکستان میں جو bottom 1% wage earners ہیں country جن کو سب سے کم تنخواہ ملتی ہے ان کے جو bottom 1% جو ہے اس میں سے 90% خواتین ہے جو سب سے کم تنخواہ جن کو ملتی ہے پاکستان میں جن مزدوروں کو جو bottom 1% ہے اس کے اندر women خواتین وہ 90% ہیں اس bottom 1% کا اسی طرح I could do the same thing with for example holding everything else constant بلوچستان کی development کو میں اسلام آباد کی development سے compare کروں کو کوئٹا کی development کو میں لہور کی development سے compare کروں اندرون سندh کی لڑکانہ کی تھٹھا کی social تھرپار کر جو پاکستان کی تمام چیزیں جو ہیں اگر میں same بھی کر دوں تو پھر بھی یہ بات واضح ہو گی کہ یار اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سندh کی عوام کے ساتھ بلوچستان کی عوام کے ساتھ پختون خواہ کی عوام کے ساتھ پھٹا کے لوگوں کے ساتھ ایک اپریشن ہے اس بنیاد پر جو دو قسم کی آپ ریشن ہے جو کہ مردوں سے بھی زیادہ ہے ایک تو ان کی آپ اپریشن ہے as you know the weakest members of the working class اور ان کی آپ ریشن جو ہے اس بنیاد پہ بھی ہے تو ہمیں gender کو یا ریس کو پریفرل چیز نہیں سمجھ نی چاہیے کیوں اور اس میں تھوڑا سا اگر آپ مجھ اجازت دیں تو synthesis بھی بن سکتا ہے اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں جو کہ فیکٹ اگر آپ دیکھیں capitalism کی development کے تو فیکٹ بڑے clear ہیں کہ capitalism سرمایہ داری جو ہے یہ day 1 سے ایک racist اور misogynistic system ہے یہ ہے ریس اور misogyny کی تمور نے بات کی conditions of the working class in england میں انگلز نے یہ تفریق وہاں بھر دراو کی ہے کہ irish workers جو ہیں ان کی oppression جو ہے وہ جو native british workers ہیں ان سے بھی ان کی تنخواہیں کیونکہ کام ہیں ان کو اس سے بھی کم تنخواہ دی جاتی ہے women کی ایک section انگلز نے فائے کرنا چاہیے وہ اس بات سے ہے وہ یہ ہے کہ جو گروپ exploitation کے ذریعے چیزیں ہو رہی ہیں اس کو آپ individualize کر رہے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں میرا نام ہے جو میرا skin میں melanin خاص quantity میں exist کرتی ہے اب میں اگر یہ argument شروع کر دوں جو کی تنخواہ جو اس organization میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے کیوں کیونکہ میری melanin زیادہ ہے یہ ایک absurd idea ہے in other words آپ کیا رہے ہو کہ historical injustices black community کے ساتھ ہوئے تھے اس کا کوئی ریپریشن کرنے کی میکنیزم ہونی چاہیے the same applies with gender depression یہ ضروری نہیں ہے جو آپ as پہلی بات کی identity جو ہے absurd idea Hillary Clinton جو ہے فر example اس نے پوری فریمی بنائی برنی سینٹرز کے خلاف کہ women who don't vote for other women will not find a place in heaven برنی بروز برنی بروز بغیرہ بغیرہ تو ایک تو یہ موٹی بات سمجھنے والی دوسرا اس میں جو ایک aspect سمجھنے والا موٹی بات کیا تھی کہ capitalism ایک racist اور misogynistic system ہے day one سے اس میں marxists کو کوئی disagreement نہیں ہے اس question پہ Engels was the first in a sense feminist theorist you know very precise terms دوسرا سوال ہے اس میں جو specific جو ہماری context میں ہے جو کہ colonial context میں ہے define and role بہت خوبصورت سو pages کی کتاب ہے لیکن ان سو صفحے میں ایک sentence جو ہے وہ worth reading ہے اس میں وہ اس کی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ جو racist misogynistic system ہے called capitalism جب originally تو یہ یورپ میں emerge کیا لیکن جب یہ افریقہ ایشیا لاتین امریکہ ان ممالک میں جس کے اندر کی بڑا سمجھ نا ضروری ہے کہ sir henry main آج بھی ہمارے CSS officers ہیں Indian civil services officers ہیں وہ وہ text پڑھتے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے sir henry main کے ساتھ جاتے connect ہوتے ہیں وہ legal architect تھے story کے جو میں بیان کرنے لگوں وہ idea بڑا مزے سر henry main نے یہ کہ بھی 1857 میں جو natives ہیں انہوں نے ہمارے خلاف rebellion کر کا پریزنر ہے اس کو یہ civilization کے ideas نہیں سمجھ میں آسکتے so he came up with a distinction a legal governmental distinction کو کہتے ہیں civil versus customary law civil versus customary law جس میں idea بڑا مزے ہے وہ کہتا settler جو ہے گورا صاحب ہیں وہ تو کیونکہ universal civilization کا part ہے hence وہ civil law سے govern بنوں گے اور وہ بنیں گے citizens بریٹش جو آدمی ہے جو فرانس کا آدمی ہے وہ citizen ہے آپ اور میں جو ہیں ہم citizens نہیں ہم subjects ہیں we are not citizens we are subjects ہم کلو لوگ جو ہیں ہمارا کام ہے کیونکہ ہم بنے میں ہم جاہل ہیں ہم باندر ہیں ہم جو ہیں وہ customs کے ساتھ بندے میں تو ہمیں گون کیا جائے گ کسٹومری لاؤ سے اب اس میں ایک اور لیویل کی ریشنیلیٹی ہے کہ بھئی جو فٹا کا انسان ہے اس میں یہ بڑے مزید کی بات ہو گئی اب seemingly جو لینگویج ہے بڑی بنائن ہے کہ پہلے دور ڈیریکٹ رول ہوتا تھا اب ڈیریکٹ رول ہوگا کیسے ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کمیونیٹی ہر کمیونیٹی کے اندر سے کچھ نیٹیو سیلیکٹ کریں جو کہ نیٹیو کی elite ہے یعنی کہ جو فٹا کے لوگ ان کو تمہارے کسٹمز کے مطابق تمہیں گون کیا جائے گا میرے کسٹمز کیا میرے کسٹمز کیا میرے کسٹمز کیا میرے انسیسٹرز جلندر کے تھے کیا ہیں میرے کسٹمز تو وہ یہ ڈیسیزن جو ہے کہ میرے کسٹمز میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ گورا ساہب کریں گے تو انہوں نے پورے پورے منول بنائے ایک منول ہے کوئی بندہ جو پنجاب کو سٹیڈی کرتا اس کو پڑھنے پڑھتے ہیں منول پنجاب کسٹ لٹرلی کتنی سی کتاب ہے سر ایبیٹسن کلونیل ایڈنسٹریٹر تھے اس کے اندر جب آپ سٹیڈی کرو تو جس جٹ ایسے ہوتے ہیں اور رانے ہوتے ہیں وغیر 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 that's the way they conceptualize this problem number one number two with customary law and this kind of government ality جو میرے economic opportunities ہیں life میں کی جی میں کیا جاب کروں گا مثال کے طور پر بڑی clear بڑی classical example دیتا 1902 میں گورا صاحب نے پنجاب کے اندر ایک law pass کیا land alienation act اسے کہتے ہیں اس کے مطابق صرف agricultural caste جو ہیں وہ land خرید اور بیج سکتے ہیں صرف agricultural caste land buy اور sell کر سکتے ہیں اچھا یہ کون تا ایک 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 کلی بلکور in other words میری جو economic opportunity تھی وہ آپ نے connect کر دی اس identity کوٹ انکوٹ کے ساتھ جو تم نے دی گئے مجھے hence the word define and rule define and rule اب اس میں جو ہمارے لئے جو context میں جو سوال امرج کرتے ہیں ایک تو یہ ہمارے ماشرے میں آج بھی وہ اپنے آپ کو ری پروڈیوز کر رہی ہے جو میں نے پہلے facts آپ کو بیان کی سکھا کہ آپ اکڑا میں جائیں تو تیمور کو یاد ہوگا کہ بھئی وہاں پر جو مزاروں کے اندر اب ہم گئے ہیں جی وہ بڑے بن کے class analysis سمجھتے ہوئے ہم وہاں جب گئے ہیں تو جناب جو لیڈر یونس کیونکہ وہ christian background گئے تو اس کو سارے کہہ رہے ہیں وہ پھڑ کے پان لے جا پانی لے جا کے اس کو دوسرے مزارے ہیں وہ بھی اس کو ایسی ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کہ ان کا مزارہ ہے just because he is from the christian community ہمارے ہاں آج بھی jobs ایسے ایڈبرٹائیز ہوتی ہیں جی sweeper کی job is if christians apply so on and so forth کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک نظام جو ہے اس کے اندر پریکٹس کے اندر جب میں عام زندگی گزاروں گا اس معاشرے کے اندر تو جب مجھے پریکٹس کے اندر یہ نظر آئے گا کہ same job same skill set same ہر چیز کے لیے میرے ساتھ اس بنیاد پہ جو ہے اپریشن ہوتی ہے کہ میری آئیڈنٹی یہ ہے تو اس کا جواز پیدا ہوگا اس طرح کی politics کا اب اس میں تو کوئی شک نہیں جیسے تیمور نے بلکل صحیح کہ وہ جو ruling classes ہوں گی اس community کی کیونکہ یہ گورے صاحب کی 1857 تک جاتا ہے کیونکہ جو ہے nationalism is always a ruling class ideology اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے لیکن اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ ruling class کی ideology ہے لینن نے جب conference کرائی national oppressed nationalities of the world کی پہلا دنیا کا سمجھ لو دنیا سے oppressed nationalities کے لوگ انکلوڈنگ انڈیا کے representative وہ 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 پہنچے میرا خیال ہے ہوچی من بھی تھے بیت نام سے دادا امیر حیدر تھے میرے شہر سے بندی سے وہ جب وہ گئے تو وہ پر بہت خوبصورت discussions ہیں ساری online پڑی میں آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ while this is acceptable اور mn roy اور lennon کا بڑا اس میں interesting disagreement بھی ہے کہ سوال یہ تھا کہ کیا کانگرس کو بڑا practical question ہے کیا marxist کو کانگرس کے ساتھ آئیلائن کرنا چاہیے یا نہیں یہ pre-colonial time میں بھی بڑا relevant question تھا اور post independence period اس میں بھی انڈیا کے اندر communist movement میں splits ہوئے ہیں اس question کے اوٹر national bourgeoisie کی طرف کیا آپ رویہ ہونا چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ while accepting the fact کہ جو مار نے بھی کہ اور میرا خلی تمور نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ یہ ہمارا بڑا day one سے جو left کا بڑا آپ سمجھ لو اتنا unhappy اور uneasy سا relationship ہے جو identity based یا nationalistic type جو movements ہیں ان کے ساتھ یہ ہمیشہ ایک uneasy relationship ہے کیوں کیوں uneasy on the one hand ہمیں تاریخ پتا ہے کہ ان کی ساتھ زیادتی اور جو ہے اس کی بنیاد وہ یہی ہے کیونکہ تُو فٹا کا ہے تو پوری ٹٹونے اگر تیری ایک بندہ نے جرم کیا تو پوری ٹرائب کو میں پکڑ کے اندر کر دوں گا یہ سٹوریز ہیں کیونکہ تُو سندھی ہے تو لہٰذا تیرے ساتھ پورے پورے کے ساتھ جو ہے پوری کمیونٹی کو ہم رکڑ دیں گے پکڑ کے کیونکہ تم بلوچ وغیرہ وغیرہ تو جب آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں تو پریکٹس میں آپ کو بڑے سارے problems نظر آتے آخری بات جو اس مہار ہے وہ یہ ہے کہ جو امار نے بھی جس problem کی نشان دہی کی اور میں اس تو ٹوٹلی اگری کرتا ہوں جو تیمور نے بھی کہ مسئلہ تاب رائز کرتا جب ہم ویسٹرن جو ایڈنٹیٹی پولیٹکس ہے اس کو کوپی اور پیسٹ کرنے کی کوشش کرتے جو ویسٹرن اکیڈیمک اس کو لکھ کر رہے ہیں ایک طرح سے وہ وہی کر رہے ہیں جس کو وہ کرتے ہیں کلچرل انتھو کرتے ہیں کہ ان اینکوں سے نہ جو اینکوالٹی ہے اس کا تعلق سلیوری سے ہے اس سوسائیٹی کو آپ سمجھ نہیں سکتے بریزیلین سوسائیٹی کو اگر آپ شگر پلانٹیشن کی تاریخ کو نہیں سمجھیں گے اور اس کے نتیجے میں کیا اینکوالٹی نکل دی ہے لہٰذا on the one hand while accepting اینکوالٹی 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 زیادہ کس نے سپورٹ کیا اگر کیوبا کے اندر نہ ہوتی فیڈل کیسٹرو کی حکومت تو ساؤھ افریقہ کبھی اپار ٹی اینٹی ریسیزم میں بڑا زبرت کردار کمیونیس پارٹی USA کمیونیس پارٹی ساؤ آفریقہ بلکل سوال میرا جو فائنیل پوائنٹ کنچ لائن ساری کنکلوزن جو ہے بات کا تاکہ میں اپنی تقریر مکمل کر لوں وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا یہ ایڈیا ہے ایڈنٹی کا ایک شخص دوسرے سے ایڈنٹی ہے اپنی میلنن کی بنیاد پر لیکن یہ ایک پولیٹیکل ریالیٹی ہے کیوں کیونکہ وہ جب دیکھتا سماج میں تو اس کو نظر آتا ہے میرے سے میلن کی بنیاد پر ہو رہا پولیس مجھے اس بنیاد پر پکڑتا ہے کیونکہ میری میرے میلن سے آتا ہے تو سوال تو یہ ہے نا کہ وہ ریلینٹ تھنکر اور اتنا کمال جو ہے آنیلیسٹ وغیرہ وغیرہ وہ کیوں نہیں بن سکتا پاکستان کا وزیر آزم is 10 times smarter than عمران خان وہ کیوں نہیں بن سکتا جب تک یہ systemic oppression رہے گا اور legal oppression رہے گا تب تک تو یہ سوال اٹھتا رہے گا اور میرے میں یہ کم سے کم تپ نہیں ہے کہ کیوں ہندو کی رائٹس کی بات کرتا کیوں کیونکہ میں گیا ہوں پھار کر میں دیکھا کہ ان communities کے ساتھ اس بنیاد پہ ہو رہا ہے جبر right in other word solution کیا solution وہ ہی ہے جو باقی تمام چیزوں کا expansion of democracy political as well as economic اپ irrelevant کر دو اس بات کو بھی سندھی یہ feel کرنا شروع کر دیں بلوچ یہ feel کرنا شروع کر دیں transgender communities یہ feel کرنا شروع کر دیں پاکستان میں کہ ان کے پاس تمام opportunities ہیں جو میرے پاس ہیں پنجابی تو irrelevant ہو جائے گا کوئی دو بندہ نہیں آئے گا ان کے party ان کے جلسے کے اندر irrelevant ہو جائے national politics or identity politics تھوڑا جو آپ کہہ رہے تھے made me think of مدودی type کا پاکستان movement کا تھا کہ اتنی inflation ہوئی اتنی اکنومی گروت کے نمبر جائے اتنے مسئل مسائل ہوئے مری بروی کی پرائس نہیں بڑی تو دیکھیں آپ کہ آپ کا سگا کون ہے پاکستان میں سورکنگ گلاس کے ساتھ کون کھڑا ہو ہے اتنی inflation کے باوجود مری بروی کے پرائس نہیں بڑی شاوٹ آٹ مری بروی بٹ اس کے بیچ بیش بیش بات کی تھی جو identity movement ساری بات بات بھی صحیحی ان کی political movement سے بجا but this criticism they fracture the left how fair is that criticism کیونکہ ایمن نے بھی ایک article post کیا تھا اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ historically تو انہوں نے خود نہیں لکھا کسی اور کا تھا کہ لی زیادہ فریکچر لیفت کو دیفرن فیلوسیفی کہ کوئی کہتا ہے اگر ہم کلاسکل مارکس مویم بنا رہے ہیں یا پولٹیکل ایڈیالوجی نے زیادہ سپڑ کیا ایس اپوز تو ایڈنٹی پولٹیکس فریکچر سپڑی لیفت تو میں فورم کریٹ کی آپ کو اور میں نے کہ نو میں سپڑی بہت بڑا فرک ہے لیفت تو فریکچرد ہے لیفت 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 ایک براڈ جس کو کہتے ہیں نا ایڈیالوجیکل سپیکٹرم کا نام لیفت میں نرکس پی لیفت ایک وائیڈ سپیکٹرم آف اپنین کا نام ہے میں نے تو بات کی تھی کہ انہوں وہ برکنگ کلاس کو فریکچر کرتے ہیں اس سے میری مراد یہ ہے کہ دیکھیں ایڈنٹیٹی پولیٹکس کلاس کی کوششن کو بھی ٹیک اپ کرتی ہے مگر وہ کلاس کی کوششن کو بڑی ڈیفرنٹ طرح سے ٹیک اپ کرتی ہے جساں سے مارکسز ٹیک اپ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اگر آتے کی کہ وہ کلاس کو بھی ایک ایڈنٹیٹی بنا دیتی ہے ہم کلاس کو ایڈنٹیٹی نہیں بناتے بہت پتے کی بات کیا بڑی ڈنگی بات ہے اس میں ابھی بہت چیزیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے وہ کلاس کو ایک ایڈنٹیٹی بنا دیتے کہ ورکنگ کلاس وہ ہے جو کہ اس طرح کے کپڑے پہنے گا میل ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا ہمارے لیے یہ کبھی بھی ایسے نہیں تھے آپ مارکس کو تھوڑا سا تفصیل سے پڑھیں تو مارکس کے لیے یہ ایک ریلیشنل ایک ریلیشنشپ کا ماملہ ہے کہ حکمران تبکے جس کو ہم کہتے ہیں جو سرپلس کھیچتی ہے کلاس اور جو سرپلس پڑیوز کرتی ہے کلاس ان کے درمیان کا یہ جو رشتہ بنتا ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ڈیالیکٹیکل قسم کی ریلیشنشپ ہے کوئی ایڈنٹیٹیریم ریلیشنشپ ہے ہی نہیں یہ بہت بہت انپورٹن بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایڈنٹیٹی جس کی میں نے پہلے بات کی تھی کومیونسٹ ہونے کی یا ورکنگ کلاسزہ اسوسییٹ ہونے کی اس کا تو بالکل ہی کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ اس ریلیشنشپ میں بھی کہاں کھڑے ہیں یہاں پہ بھی اگر آپ کھڑے ہیں اگر آپ حاکم تبکے میں بھی ہیں تب بھی آپ پولیٹیکلی جو ہے الائن کر سکتے ہیں دوسرے تبکیس مارکس تو کومیونس پینیفیسٹوں میں لکھتا ہے کہ ہم دونوں بھی ایسے ہی ہیں ہم پولیٹیکلی ادھر الائنڈ ہیں مگر آپ پیدا یہاں ہوئے تھے تو یہ ایک بات ہے دوسری میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ اس سے متیجہ یہ اخذ ہوتا ہے دیکھو کہ ہم جو انیلیسس جو بیسک قویسچن ہے نا جس پہ بار بار ہم گھوم رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے سٹرکچر آف سوسائیٹی کو سمجھا ہے ہم فرنچ سٹرکچلیس تو نہیں ہیں لنگویسٹک سینس مگر ہم اس پولیٹیکل ایکانومی کے سینس میں سٹرکچلیس ہیں سٹرکچر آف پاور ہے ایک کچھ لوگ کنسسٹنٹلی اٹھا ٹاپ ہیں کچھ لوگ کنسسٹنٹلی اٹھا ٹا باٹھا ان کی آپس میں تعلقات ہیں ان تعلقات سے ان کی دولت اور ان کی آیاشی اگزیسٹ کرتی ہے ان تعلقات کو مینٹین کرنے کے لیے وہ کئی قسم کی ایڈنٹیٹیز بناتے ہیں لوگوں کو دبانے کے لیے فریکچر کرنے کے لیے ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ڈیوائیڈن ڈھول کا آپ نے سنا ہے ہر لیول پر ڈیویڈن جو ہے وہ پیدا کرنے ان ڈیویڈن کو ہم نے اوورکام کرنا ہے کیسی اوورکام کرنا ہے ماہو کہتا تھا یہ نون انٹیگونیسٹک کانٹریڈکشن ٹھیک ہے کانٹریڈکشنز ڈیالیپٹکس میں بہت ساری مطلب کے لیولز ہوتی ہیں کانٹریڈکشنز کی کہ ہم نے فیملی اور وہ کس طرح ریزولد ہوگا کہ جہاں پہ undemocratic ہے privileged ہے فائدہ اٹھا رہا دوسرے کا اس نے اپنا فائدہ چھوڑنا ہے مرد نے اپنا فائدہ اپنی بیوی کے relationship میں چھوڑنا ہے جب فیملی کے اندر جمہوریت آئے گی تو ورکنگ کلاس کی انائیٹ ہوگی ورکنگ کلاس ایسے نہیں انائیٹ ہوگی کہ عورت سے کہہ دو کہ بھئی تم اپنے حکوب چھوڑ دو ابھی سرمایہ داری کے خلاف پر کھلے لڑتے ہیں یہ مارکسزم نہیں ہے اور مارکس نے کبھی یہ نہیں کہا کوئی بندہ اٹھا کے کتاب پڑھ لے origins of the families کو نظر آ جائے گا سب سے پہر اس میں کہتا ہی انگلز یہ ہے کہ جب ورکنگ کلاس دنائیٹ تب ہوگی کہ جب پریلیج سیکشن اپنی پریلیجز چھوڑ کے ان کے ساتھ ڈیموکریسی کی بنیاد پر کٹھے ہوں گے اسی لئے مارکس نے اور انگلز نے کہا کہ بریٹیش ورکرز کو آئیریش ورکرز کے حقوق کے لئے لڑنا چاہیے ہمیں کلونیلزم کے خلاف لڑنا چاہیے اسی لئے مارکس نے 1857 وار کو سپورٹ کیا اور انگلز کو کہا یہ باربیریانز ہیں یہ باربیریان لوگ ہیں وہ سیبلائز گئے ان کے مقابلے تو بغیرہ وغیرہ تو بات یہی ہے کہ سٹرکچرل انیلیسز کیا جائے ریلیشنز کو دیکھا جائے اور اس کی بنیاد پر جو ہے نا ہم سمجھتے آگے چلا جائے مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ ورکنگ کلاس آئیڈینٹیٹی نہیں ہے آئیڈینٹیکل نہیں ہے بلکہ بہت ڈائیورس ہے اس ڈائیورسٹی کو ہم نے جو ہے نا یونیورسلائز کیسے کر سکتے ہیں ہم یونیورسلائز ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم نے نمبر ایک نون انٹیگونیسٹی کانٹیڈیشنز کو ختم کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ مارکسسٹوں کی تاریخ تو صحیح پڑھائی بھی جاتی ساؤت ایفریکہ کے اندر انٹی ریسے سٹرگل کے اندر کومینس پارٹی ساؤت ایفریکہ اتنا کالیدی کردار ہے اکثر لوگ تو یہ بات جانتے ہیں کہ نہیں ہے کہ نیلسن مینڈیلا ساؤت ایفریکن کومینس پارٹی کی سینٹرل کمیٹے کا ممبر تھا لوگ جانتے ہیں اور جناتے ہیں ساؤت ایفریکن پارٹی نے انسی کو دوبارہ کھڑا کیا تھا انسی ختم ہو گئی تھی انسی کو ساؤت ایفریکن کومینس پارٹی نے کھڑا کیا تھا یہ بھی فیٹس ایفریکن ہے ایفریکن کنگ کہ وہ برش آف کر دے نہیں آپ دیکھیں کہ جو ACLU تھا اور جو NAACP ہے اس کے اندر بڑا پڑا ہے مارکسس اور CPUSA نے ساری زندگی لگا کے انہوں 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 سپورٹ کیا ہے CPUSA کیونکہ illegal تھی تو وہ بتا ہی نہیں سکتے تھے جب وہ NAACP میں کام کرتے تھے اور جب وہ کیلیوں میں کام کرتے تھے اور یہاں کرتے تھے کہ بھائی جان ہم بھی کومینسٹ ہیں وہ آپ تو کہہ ہی نہیں سکتے تھے نا یہ بات اسپیشلی مکارثیزم کے بات تو W.E.B.W. DUBOY وغیرہ یہ وہ بڑی یار تاریخ ہے وہ پڑے تو صحیح انہوں نے تو ایک پوائنٹ پر یہ بھی کہا کہ بھائی بلیکس کیلئے علیہ دا ملک بنا دو بے شک ساؤت کے اندر آپ نے نہیں شک پڑا انہوں نے کہا Right of Self and Nations of Self Determination کی بنیاد پہ بے شک بلیکس کے لیے علیہ دا امریکہ کے اندر علیہ دا اگمول بنا کیونکہ جس طرح کے ظلم و زیادتی ہو رہی پھر انہوں نے کہا نہیں ہم white اور black سوٹ کریں گے وغیرہ تو یہ بڑی ہسٹری ہے ریسزم کے خلاف اور فیمنزم کے خلاف اچھا ایک اور بات آپ نے کہی کہ جی نیو موگمنٹس اوبر رہی ہیں دیکھیں black lives matter دیکھیں وغیرہ وغیرہ اب آپ سب سے زیادہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں گوروں کی طرف ہر وقت نہیں دیکھنا چاہیے اور بیسٹ کی طرف ہر وقت نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے ملکوں کی ایسٹ کی طرف بھی دیکھنا چاہیے تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہی کریں بہر آپ کے پڑوس ملک میں کومینس پارٹی نیپال اقتدار میں نیپالی پامنس پارٹی اتنی شاندار جدو جائد انہوں نے کی ہے وہاں کی مونارکی کے خلاف ایک طرف ماویس تھے دوسرے سی پی این ایمیل والے لوگ پھر وہ کٹھے ہو گئے انہیں کہا یار اختلافات چھوڑو کٹھے کر کے انہوں نے حکومت بنائی بغیرہ بغیرہ اور کئی مسائل 250 ملین لوگوں نے انڈیا کے اندر سٹرائک کی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سٹرائے کہ وہ تو مثال ہمیں نہیں کوئی دیتا کہ یار دیکھو انڈیا کے اندر ٹریڈی ایمز کٹھے ہویا ہم بھی ٹریڈی ایمز کٹھے کرے nobody gives that example بھئی اس کے Vietnam کی example ہے یار ہمارے سامنے مطلب انہوں نے تین تین کمبس سوپر پاورز کا مقابلہ کر کے انتی ناک رگڑ تھی ان کو ایکزامپل example کیوں نہیں دیتے بریزیل کی مومنٹ ہے انہوں نے لینڈ ریفارمز کی ہیں زبردست ہم ہشنگر کی example کیوں نہیں دیتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ ہشنگر ہے کیا اپنے ملک کی example ہے ہم اکارہ کی example کیوں نہیں دیتے آپ کا خیال ہے اکارہ میں جا کے میں لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم جو وہ مسلمان ہو تو آپ سمجھیں اس بات کو عورتوں کو زمین کے حوالے سے حقوق دینے کی اور ملکیت دینے کی ضرورت ہے پھر آپ کی تحریک مذہب ہو ٹھیک ہے نا جی تو اس طرح کی میں آپ بہت بہت سارے بہت اس میں چھوٹی سے آپ نے جب کہا تھا کہ جو رینبو کوئلیشنز بن فارمر اپنی پولیٹیکل کانشیسنز بنا کر پروٹیسٹ کرتا ہے انڈیا میں یا پیرو میں جو ہو رہا ہے these are not bad things right اگر یہ بن رہی ہیں اور انٹرسیکشنالٹی کی دسمیسی ہو رہا تو اس لیے اگر رکس of that debate what i am saying is that this criticism itself lacks in nuance اگر اگر نکلیں اور سمجھے کہ جو ہم بات کر رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے it's all bad ہم یہ نہیں کہہ it's all bad ہم یہ بھی نہیں کہہ it's all good ہم یہ کہہ there are positive میں i am bending the stick میں زیادہ اس طرف سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اور میں اس چھائی چیزوں کی بات اس ہی لئے نہیں کارا رہا رہا کیونکہ I want people to recognize اس میں کیا کپاہت ہتے ہیں کپاہتے ہیں کپاہتے ہیں ورنہ definitely اس میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں اس نے consciousness دی ہے اس نے voice دی ہے لوگوں کو اور ہم کتھا ہی طور پہ اس کو سپریس نہیں کرنا چاہتے اور اس کے خلاف نہیں یہ بات کھلے رہونی چاہیے جب ہم اس کو criticize رہے ہوتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کہ رہے ہیں کہ یہ کیوں مزاری نہیں پچھے ہو گئے یہ مارکسیس نہیں بنے یہ نہیں ہے ہمارا کسی ٹھیک کھوڑا we've gone in circles around identity politics کیونکہ تھوڑا مارکسیزم یوں اور old کا ذکر ہو گیا تھا شاہرام آپ کھوڑا critical view of classical مارکسیزم یا آپ کھوڑا critical view of the present left in پاکستان ہماری کروائے گا ہماری میں جا رہا ہوں پیچھے اب آپ دونوں لڑیں classical اور مارکسیزم پہ دیکھو نا اصل میں ہم نے دونوں نے شاہرام اس کو identity politics پہ اتنا تنکیر کا نشارہ بنائے مجھے کیوں بنائے دون دون کو دھاؤ میں پتا نہیں مجھے نہیں پتا کسی کوٹ پڑا تھا بڑ کسی نے لکھا تھا آپ زندگی اس طرح گزار رہو برف پہ چلو تو آپ کے فوٹ سٹیپ نار ہیں اب میں زندگی اس طرح گزارتا ہوں میں کوئی بھی میرا اپنین یا میری رائے اس کو میں اپنی ایڈنٹی نہیں بناتا i have thoughts i listen to others again i think people like میرا گھنی i would love to bring her on get her opinion as well i am not married to any opinion about identity politics and stuff i just want everybody opinions and this podcast a repertoire of opinions سب سب پہلی تو ایک جو میں بڑی بات اس میں کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ i am sure taimur بھی agree وہ یہ ہے اور یہ لوگوں کو بھی جانی چاہیے کہ marxism جو ہے یہ ایک theology کا نام نہیں ہے we are not all the same we are not identical in other words this is not an identity right یہ ایک discipline کا نام ہے یہ ایک social science کا نام ہے یہ ایک world view اور دنیا کو دیکھنے کا ایک analytical framework تا نام سب سے پہلی بات تو یہ اور اس کی خوبصورتی ہی یہ ہے میرے خیال میں اس کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ اس کے اندر جب آپ یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ marxism ایک چیز ہے یہ monotheistic چیز ہے جس من اس میں یہ ایک ہے طریقہ دنیا کو دیکھنے کا یہ is the marxist view of the world میں جب چھوٹا تھا 19-20 سال کا تمور بھی جانتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق تھا یہ old book banks جتنے کی world view اس میں سے نظر آتی کہ یہ marxism ہے there is not marxism plural نہیں ہے there is a marxism not you know there is the marxism جو کہ official ہے جو کہ derive کیا گیا ایک بہت سارے دفاع کو ایسے لگے گا کہ وہ official اس لئے بن گیا کیونکہ وہ ایک ریاست کے opinion فیزیکس ہے دنیا میں نہیں ہے ایک فیزیکس دنیا بھر کے جو فیزیکس ہیں top کے وہ دوسرے سے ڈسگری کرتے بھی اور یہ ہم identify کریں کہ کیا فیشرز ہیں ہماری تھیوری کے اندر میری نظر میں marxism ایک complete theory نہیں ہے یہ evolving اور ایک process میں ہے یہ جب تک جو ہے بڑا آپ نے پریفیس دیا ہے ساری باتیں میں کر لوں خلطی ماف یہ ساری باتیں سن کر اب میری تھوڑی سی تنقید ہے اتنے پیار سی تنقید یار دو ہیں بنیادی طور پر ایک تو سب سے پہلا یہ ایک philosophical criticism ہے اور اس philosophical criticism کی political کچھ ramifications ہیں جس کو ہم اپنی nerdy زبان میں کہتے epistemology and ontology ایک ہے epistemology which is our theory of knowledge in other words how do you know what you think you know right and ontology which is our theory of society یہ دونوں آپ اس میں linked ہیں کہ جیسے آپ conceptualize کریں گے reality کو ویسے ہی آپ اس کو تبدیل کرنی کوشش کریں گے اگر ایک ڈاکٹر مرض کی تشخیص مجھے hepatitis ہے مجھے diagnose کر دے گا تو دوا بھی اسی کے مطابق دے گا in other words میری نظر میں جو epistemological criticism کرنے کی ضرورت ہے official marxism کی یہ marx کا criticism نہیں یہ لیننن کا criticism نہیں ہے یہ USSR کے اندر جس کسم کی epistemologies produced ہوئیں soviet philosophy نے کام کی اس میں سب سے پہلا جو میرا criticism ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ economic reductionism ہے یہ سماج میں یہ خیال پیدا کیا گیا یا یہ idea پیدا کیا گیا کہ ultimately in the final analysis میں کسی حد تک جو ہے مطلب بہت ساری باتیں اس میں کی جا سکتے ہیں لیکن خیر مطلب یہ idea کہ totality جو ہے سماج کی وہ economy پر reduce کی جا سکتی میں خود economist ہوں میرے لیے یہ بات نہیں سمجھ میں مجھا سکتی حالان کہ Marx کا تجزیہ دیکھیں تو وہ material conditions کی بات کر رہا اور اس میں وہ subjectivity کی بات کر رہا جو کہ idea کو بہت supremacy دے رہا تھا ان دونوں کا merger ہے ان دونوں کا synthesis ہے کہ ایک تو مادی حالات ہیں اور پھر subjectivity بھی انسان کی جو ہے اس کے اندر موجود ہے نمبر ون تو یہ ہے میری نظر میں جو class جو ہے یہ ایک process کا نام ہے سماج میں اور اس پہ بھی میرا خیال ہے شاید disagreement ہو کہ ہم class کو سمجھ کیا رہے ہیں میری نظر میں class word جو ہے یہ verb سے نکلا to classify right classify جب آپ چھوٹے ہوں گے آپ نے school میں پڑھا ہوگا کہ animal kingdom کو سمجھ نے کے لیے ہمیں class of amphibians ہے یہ class of mammals ہے so on and so forth in other words کوئی بھی analysis کسی population کا جب آپ کریں گے تو آپ کو classify کرنا پڑے گا right for example Iraq کے مسئلے کو سمجھ نا اپنے کو journalist اس کو کچھ کرے گا وہ کہے گا کچھ کرد ہے کچھ سنی ہے کچھ ہی ہے وہ classification scheme devise کرے گا now in the social sciences سماج کو سمجھ نے کی جو science ہے social science اس میں مختلف قسم کی classification schemes exist کرتی رہی ہیں all the way back to the you know Plato Aristotle all the giants right جو سب کے بڑے بوجھوں تو classification schemes exist کرتی رہی ہیں اس میں یہاں پر disagreement جو present کرنا چاہا رہا ہوں شاید اس پر disagreement نہ بھی ہو وہ یہ ہے کہ مارکس سے پہلے مختلف قسم کی classification schemes exist کرتی تھیں مثال کے طور پہ ایک classification scheme یہ ہو سکتی ہے اور آپ کو یہ ساری نظر آئیں گی کہ میں کہ power based analysis کر اس کا مطلب کیا ہے کہ سماج میں کچھ لوگ ہیں جو بہت طاقتور ہیں کچھ ہیں جو بلکل طاقتور نہیں اور کچھ ہے middle میں یہ power based classification ہے ایک سکتی ہے property based classification سماج میں لوگ ہیں ان کے پاس بہت ملکیت ہے کچھ سکتی فیصلے کر رہے اور کون اس سے distributions حاصل کر رہے یہ ایک نئی قسم کی classification scheme ہے جس کا تعلق تو ہے لنک تو ہے اس بات سے کہ پراپٹی ریلیشنز کیا ہیں لنک تو ہے اس بات سے پاور ریلیشنز کیا ہیں لنک تو اس کا ہزاروں چیزوں کے ساتھ ہے مثال کے طور پہ آج اگر سورج ختم ہو جائے دنیا میں ستہ سال ختم ہو جائے سرمایہ تاری ختم ہو جائے گی right but two things can be linked with one another property can be linked with how you produce and appropriate the surplus but in order to connect them you have to differentiate them from one another پاکستان کی context میں ہمارے جو سب سے بڑے سرمایہ دار groups میں سے ایک گروپ ہے اسکری welfare trust جس کی نیچے چوبیس یا پچیس یونیٹس ہیں فرٹیلائزر سیمنٹ انشورنس وغیرہ وغیرہ اس کی ویب سائٹ میں دوستوں کو کہوں گا آپ کے جا کے چیک کریں awt dot com dot پک اور اس کی اوپر جا کے دیکھیں ہر دنیا کی корпorations جو ہے دنیا کی ہر корпorations چاہے apple چاہے facebook چاہے کوئی بھی google اس کا board of directors ہوتا ہے جو اس company کے جو workers جو بناتے ہیں اس کے بارے میں profits کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے right they're the ones who make decisions about the surplus in every corporation of the world the natural question ہے AWT کے جو board of directors یا committee of administration نے اس پر کون بیٹھا ہوگا ہے بڑا interesting سوال ہے کیونکہ وہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں board of directors ہیں وہ surplas کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں بڑا interesting سوال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو سکتا ہے وہ یہ کہیں کہ ہم نے اس equipment سے کام کرنا اس سے نہیں کرنا ہو سکتا ہے workers یہ کہیں کہ ہم نے ہفتے میں تین دن چھوٹی کرنی چار دن نہیں کرنی بغیرہ 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 workers جو ہیں اگر وہ فیصلہ کریں گے آؤٹپٹ کے بارے میں profits کے بارے میں they will obviously make a different set of decisions as compared to a board of directors a capitalist board of directors which is sitting on the board by virtue of some other reason بہت سارے cases میں دنیا بھر میں تو ایسے ممکین ہے کہ وہ by virtue of share holding جو ہے کہ majority share holders جو ہیں وہ board پہ بیٹھے میں وہ آکے فیصلے کرتے ہیں پاکستان کے case میں ایسا نہیں ہے آپ جو پوزیشن ہمارا جو CEO AWT کا پاکستان کے آرمی چیف CEO AWT کے اس کے اندر board میں اور کون بلوک بیٹھے ہوئے ہیں QMG quater master general بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہیں وہ positions کا نام ہے in other words they don't have to own the shares in order to make decisions about the surplus they don't have to own an iota of the property to make decisions about the surplus in other words class analysis is 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 property کے ساتھ بلکل جیسے اس کا nature کے ساتھ بھی تعلق میں نے پرزین کیا لیکن وہ distinct property based analysis سے now why is this important on the one hand تو اس سے نتیجہ بڑا فرق نکلتا ہے مثال کے طور پہ شہزاد جو labor perform کر رہا ہے اس وقت as we speak کیونکہ آپ یہ اپنے nerves اور muscles labor یہ ہوتا ہے نا کو use کر رہے ہیں ایک output produce کرنے کے لئے جو لوگ consume کریں گے لوگ دیکھیں گے یہ پاڈ کاس یہ labor perform کر رہا ہے شہزاد یہ upload کرے گا free youtube کے اوپر youtube جو ہے اس میں سے جو revenues generate کرے گا اس کا حصہ شہزاد کی labor کا حصہ شہزاد کو دے دے گا لوگ کہیں گے دیکھو کتنے پیسے بنا رہے actually یہ دیکھنے والی بات ہے youtube نے کتنا پیسہ بنایا شہزاد کی مفت labor سے شہزاد نے labor بھی پروائیڈ کی means of production بھی سارے خراجات شہزاد کے صبح 11 بجے بچارہ جو لگا ہوا ہے لیکن جو اس نتیجے میں ڈیسیزن سرپلاس کے بارے میں وہ تو youtube کر رہا جس میں انہوں نے بولا آپ مونٹیز کریں آپ نہ کریں آپ کا چینل مونٹیز ہو نہ ہو we own everything ہم اپنی مرضی اس کو مونٹیز کر بھی سکتے آپ بھلے چاہیں نہ کریں but let's get dr کے مونٹیز رسپونس on this as well sorry sir نہیں نہیں کوئی ڈیسیز دفعہ ڈیسیز رہے ڈیسیز اسے کر رہے ہیں تو ابھی جو میں چیزیں سن رہا ہوں میرے لیے میں سے ایک بھی بات نہیں نہیں ہے اور جو شاہرام میرے سے سنے گا اس کے لیے بھی نہیں نہیں ہوں گا because we've been talking about this a long time اور that confirms to you and shows to you what جو پہلی بات شاہرام کہہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ کو آپ نے اگر کبھی تفصیل سے پڑھا تو marx نے اور engels نے hegel سے disagree اس بنیاد پر کیا تھا کہ hegel نے کہا کہ اب فلسفہ مکمل ہو چکا ہے میں نے جو فلسفہ دے دی ہے وہ مکمل ہے اور marx اور engels نے یہ کہا کہ بھئی انسان کی جو knowledge ہے اس کی ارتقاء کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور یہ ہماری ہمارا ہم جو نکتہ نظر جو بھی دیں گے وہ بھی ہمیشہ نامکمل ہوگا کیونکہ انسان ہمیشہ آگے کی طرف بڑھے گا تو marx اور engels کبھی بھی اس نکتہ نظر کے قائل نہیں تھے کہ کسی نے بھی کوئی بات کہہ دی وہ حرف آخر ہے کسی بھی معاملے پر اور ہمیشہ انسان کی knowledge وہ ترقی کرتی ہے تو ہر marxist fundamentally اس میں belief کرتا ہے جو نہیں belief کرتا وہ marxist نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں classical marxist کی actually یہ position ہے کہ انسان کی knowledge وہ ترقی کرتی ہے اور کئی questions پر آپ دیکھ سکتے ہیں marx and engels لکھتے ہیں خواتین کے question پر for example engels لکھتا ہے کہ جب ایک ایسی generation پیدا ہوگی which has never known male privilege اور وہ کسی عورت کو اپنی privilege کے نتیجے میں دبا نہیں سکے گا خرید نہیں سکے گا تو وہ ایسا ایک ایسی generation ہوگی جو کہ ایک نئی رشتے پیدا کرے کہ ہم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے خوبصورت رشتے ہوں گے اور یہ ایک ایسا سوال ہے یہ ایک ایسی چیزیں جو میں جواب بھی نہیں دے سکتا constrained by my own historical experiences میں کہ وہ اگلی generation اس کا جواب دے کہ جو ہم سے دیتر generation ہے یہ خوبصورت بات ہے کہ اس میں اپنی knowledge کو بھی کہا کہ میں پتا ہی نہیں سکتا آپ کو کیسے وہ تعلقات ہوں گے جب یہ سارا سلسلہ پیٹریا کے لئے ختم ہوگی ہے نا چیزوں پہ scientific questions پہ وہ غلط بھی پروپ ہو چکے ہیں کوئی نئی بات نہیں کوئی پرشان ہونے والی بات بھی نہیں ہے 19 century کی جو knowledge تھی اس بنیاد پہ وہ چل رہے تھے میں اگر بہت سارے چیزوں میں انہوں نے بڑی بریلینٹ باتیں کی اچھا اب شاہرام کہہ تو یہ رہے تھے کہ میں classical marxist مختلف نکتہ نظر رکھتا ہوں مگر میرے point of view سے جو انہوں نے یہ بات کہی کہ economic reductionism وغیرہ وغیرہ اور یہ ساری باتیں جو پہلا ان کا نکتہ تھا وہ actually classical marxism کے زیادہ قریب ہے in the sense کہ اگر آپ واقعی ہر سوال کو معیشت پر صرف کی پرکھی پر دیکھیں گے تو یہ marxism نہیں ہے نہ marx نے کبھی اس طرح سے کیا وہ لگ بات ہے کہ اس نے معاشی تجزیہ کیا سرمایہ داری نظام کا مگر شاہرام جانتے ہوں گے کہ پول لفاق سے اس کی بہت بڑی لڑائی ہوئی اس معاملے پر جو فرنچ marxist تھے اور کیونکہ وہ وہ ہر سوال کو تاریخ کو پڑے بغیر صرف ایکنومکس کو پڑ کے تو اس کا جواب دینا چاہتے تھے اور marx نے کہا کہ اس کا فیموس فکرہ تھا جو engels نے ریکارڈ کیا کہ if these people are marxist then i'm not a marxist یہ بہت فیموس بات ہے تو اس کا مطلب یہ کہ marx یہاں کہہ رہا کہ تاریخ پڑو uh intellectual history پڑو and then show how it connects to the various class struggles and you know contradictions of society and so on so forth so in that sense i am also completely opposed to economic reductionism uh اور مجھے لوگ economic reductionist سے بہت سے کہتے ہیں because i bend the stick bend the stick کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ محشت کو بھی تو دیکھو نا یار یہ تو نہیں کہ صرف آپ سکاپا 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 کھیرتے رہو گے محشت کو نہیں دیکھو گے تو لوگ کہتے ہیں تو صرف محشتی بات کرتا ہے ایسی بات نہیں ہے میں تو political scientist ہوں میں تو political economist ہوں آپ کہہ سکتے ہیں میں تو economist ہوں ہوں ہی نہیں یہ جاں تو اس آرام پہ لگنا چاہی میرے پہ لگ رہا ہے تو یہ تو عمران صاحب والی بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس آرام پہ لگ رہا ہوں جیسے جو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ شاہرام نے کہا it's a verb class is a verb rather than an identity مجھے بھی اس سے کوئی اختلاق نہیں in fact میں تو یہ کہوں گا کہ marx and angles کے لیے تمام definitions جو ہیں آسان لفظ استعمال کرتا ہوں marx and angles اس کے لیے مشکل لفظ استعمال کرتے ہیں وہ determinations کا لفظ استعمال کرتے ہیں تمام determinations جو ہیں وہ basically hegelian category میں ڈالی جاتی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بزاتے خود تبدیل ہو رہی ہوتی اور move کر رہی ہوتی اور یہ ان کی ڈیالیکٹیکل philosophy کا ایک اٹوٹ اور اہم حصہ ہے جس کو سمجھے بغیر آپ metaphysical marxist ہو جاتے ہیں اور metaphysics سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر آپ اس چیز کو نہ پہچانے کہ کس طرح سے terminology identity even identities بغیرہ جو ہیں وہ کس طرح سے تبدیل ہوتی ہیں یہ basic law marxist laws میں شامل ہے جس میں وہ unity and interpenetration of opposites کی بات کرتا ہے اور جس میں وہ quantity into quality negation of negation کی بات کرتا ہے کہ کس طرح determinations ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ flip کر کے تبدیل ہو کے سپڈیٹ کر کے آبیں جی پڑھتی ہیں کارا ٹھیک ہے تو یہ بہت سمجھنی انتہائی ضروری مکر اب اس لئے ان کا historical time frame بہت بڑا ہوتا ہے اب جہاں تک کلاس کی بات کی تو شہران کی یہ بات بھی درست بہت سارے classification systems ہے marx نے تو کلاس discovery نہیں کی تھی marx کو تعلق نہیں کلاس کوئیٹی discovery سے اور وہ خود کہتا ہے اندرسکوئر کلاسس کلاسس کس نے discover کی تھی یہ تو رومن ایمپائر نے بات شروع کی تھی ویسے تو پلیٹو اور ایرسٹوٹل نے بھی بات شروع کر دی تھی مگر رومن ایمپائر نے اپنی population کے اندر وہ ایک census کیا کرتے تھے اور census میں وہ یہ لکھتے تھے کہ یہ کس کلاس کا بندہ ہے اس کے پاس کیا پروپرٹی اور جن لوگوں کے پاس کوئی پروپرٹی نہیں ہوتی تھی ان کے بارے میں لکھتے تھے کہ ان کے بچے ان کی صرف محدود صرف ان کے بچے ان کی پروپرٹی اور ان کا نام ہوتا تھا جہاں سے لہس نکلا تو یہ جو سسٹم تھا پورا یہ پورے کا پورا رومن ایمپائر نے بنایا انہوں نے دیٹیل میں یہ سب کچھ کیا اور مارکس نے مارکس کی جو اس میں بریافت تھی وہ بھی شہران دروست کہہ رہا ہے وہ یہ تھی کہ پروپرٹی اور سرپلس کا اپس میں کیا تعلق ہے کیا لنک ہے ٹھیک ہے نا ہاو پروپرٹی is used to extract سرپلس اب اس سے یہ نتیجہ نہیں اخصر کر لینا چاہیے جس کو وولف اور ریزنک you know in a certain sense secondary you know class کیا کہتے ہیں secondary secondary class processes but there are many ways to extract سرپلس آپ ڈاکہ مار دیں آپ سرپلس ایکسٹرینٹ کرنے کسی کا ٹھیک ہے آپ چوری کرنے آپ unequal exchange کریں تو آپ کسی کا حق مار رہے ہیں آپ سرپلس ایکسٹرینٹ کرنے تو there are many many ways to extract سرپلس ٹھیک ہے آپ کسی کو کے ساتھ فراڈ کر دیں منپلیٹ کر دیں آپ کون میں بن جائیں تو آپ دوسرے کا لیبر چھین رہے ہیں without doing the labor آپ وہ لیبر حاصل کر رہے ہیں there are many ways to extract سرپلس but Marks and Engels are not interested in those ways I'll tell you why they're not interested in those ways because وہ سسٹیمک میں وہ نون سسٹیمک ہے in the sense کہ وہ ہو سکتے ہیں corruption is a way of extracting سرپلس وہ ہو سکتے ہیں مگر جو mode of production ہوتا ہے اس کی definition میں وہ نہیں شاند کہ corruption ہر mode of production میں ہوتی ہے کوئی زیادہ ہوتی ہوگی کہیں پہ کم ہوتی ہوگی مگر وہ mode of production کو define نہیں کرتی وہ mode of production کی اوپر رہتی ہے manipulation con man ہر ڈاکے بگارہ چوری theft بگارہ ہر mode of production میں ہوتی ہے مگر وہ mode of production کو define نہیں کرتی تو link کیا شہران نے کہا and I think he's hit the nail on the head what is the difference between him and me is کہ how do we understand the link between property on the one hand surplus extraction on the other and division of labor یہ اہم بات nobody is going to deny that there are other ways of extraction of surplus that's not my argument so in this regard what i you know marx licht german ideology division of labor and private property are moreover identical expressions again joke he's not going to say that division of labor and private property are moreover identical expressions in the one the same thing is affirmed with reference to activity as this is as is affirmed in the other with reference to the product of that activity okay so you can see this thing which you can see on the phone so you can see the division of labor on the other hand so you can see the property relations on the other hand but the active thing is that you can see the activity point of view so you can see the division of labor is activity the activity of labor or if you can see the product point of view so in that sense then property relations or forms of surplus value i think what marx is trying to say is that uh uh again sorry division of labor of property to clearly identical uh uh so in other words the link is much more deterministic than i think uh sharam would agree with in my view right uh as far as my reading of marx is concerned um so in that sense then i think but this is not to say okay other methods of surplus extraction are not possible for example in the case of the soviet union uh we can agree that there were many other methods by which the the bureaucracy was able to enrich itself that were not connected directly necessarily in lenin writes about this as well to the to the way in which property was divided but was were connected in to the way in which power was uh shared or divided or or exercised in that society so power you if you have political power yes you can extract service uh you know if you have some some kind of power you can but uh you know you could you call it public limited company uh you could call it a joint stock company etc east india company ko go study korena jisana william dalrymple rikta the world would be interesting can you could who be public limited or joint stock company uh uh juridical relations is is kevo in companies go as an individual corporate in corporations go joke collective enterprises and in a certain sense in my ceo's and i think i'm sure shahran knows about this okay all joint stock companies all uh you know corporations are legally considered individuals for the sake of is uh 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 کو as private property ہی اون کرتے ہیں juridically speaking اگرچہ وہ private property کئی لوگوں کے درمیان private property کسی individual کی زوری نہیں ہوتی مثال طور پر آپ کی فیملی کی property ہے اس میں چار بھائی ہیں ان کی ایک کٹھی joint property ہے مگر وہ legally جو ہے نا وہ ایک پرسن کی property ایک property consider کی جائے گی even though وہ ایک پرسن کی property نہیں ہے so what I'm trying to say basically is کہ جو تعلق بنتا ہے عوامی sorry عوامی کہہ رہا ہوں working class کے ساتھ وہ ایک ڈھیلا بھی میرے point of view سے تبدیل نہیں ہوتا as a consequence of the fact کہ وہ number ایک public limited ہے یا number دو وہ آرمی کی ہے یا number تین وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس سے اس کا relationship to the means of production in relation to the working class تبدیل نہیں ہوتا اگرچہ ان کا اندر کا relation تبدیل زنو ہوتا ہے میری یہ ایک گزارش ہے شاہرہ مرسان ہاں تو دیکھیں again جو دو باتیں میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا third پہ جو ہے legality والے معاملے پہ دیکھو میں differentiate کرنا چاہ رہا ہوں دو الگ چیزوں میں ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مارکس کی جو capital کا جو volume one ہے اس کا نام ہے analysis of capitalist production یہ ایک important بات ہے سمجھنا اگر آپ مجھے جازت دیں دو منٹ میں کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں لوگوں کے لئے تاکہ آپ ان ناس کو سمجھ میں آئے کہ مارکسزم کا economic analysis ہے کیا وہ یہ ہے کہ مارکس اس بات سے start کر رہا ہے اور یہ بڑا important ہے کہ بھئی دنیا کے ہر سماج میں past present and future کوئی بھی دنیا کا سماج جو ہے اس کے اندر آپ کو in order to exist you need to produce goods and services میں نے جو بھی shirt پہنی بھی ہے جس ذریعے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو مائک پڑا ہوا ہے آپ جس کرسی پہ بیٹھے میں یہ تمام goods and services ہیں آپ نے جو بھی ناشتے میں کھایا وغیرہ 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 without goods and services there will be no human society in other words ہماری جو existence ہے as human beings as homo sapiens وہ goods and services کے اوپر depend کرتی ہے step 1 step 2 goods and services منو سلوہ کہیں سے نہیں اتر گا at least آج کے زمانے میں goods and services have to be produced right they have to be produced in order to produce goods and services you need human labor human labor سے مراد کیا ہے human labor سے بڑا آسان مطلب ہے کہ میں اپنے nerves اور muscles استعمال کر کے inputs کو آؤٹومٹ میں convert کرتا ہوں شہزاد شہزاد جو ہے اپنے nerves اپنے muscles اپنی reading اپنی knowledge اپنے خیالات کو استعمال اپنے mic کو استعمال کر کے podcast produce کرتا ہے یہ ایک product of human labor سٹیپ 3 سٹیپ 4 بڑا انٹریسٹنگ ہے کہ مارکس کہتا کہ ہر سماج میں جب ہم economic history دیکھتے ہیں دنیا کی تو ہمیں بڑا انٹریسٹنگ ایک چیز نظر آتی ہے میں تھوڑا simplify کر رہا ہوں نظر یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں سماج میں ان کو group a کہہ دیتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں وہ labor perform کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ اپنے nerves اور muscles کو استعمال کر کے inputs کو output میں convert کرتے ہیں یہ group a ہے لیکن ساتھ ہی ہر سماج میں group b exist کرتا جو یہ کام نہیں کرتا تو نہیں کرتا مثال کے طور پر ہر معاشرے میں کچھ dependent population ہے بچے ہیں بزرگ ہیں جو کام نہیں کرتے اگر میں group b میں سے dependent population کو نکال بھی دوں تو کیا یہ group b empty ہو جائے گا نہیں ہوگا group b کے اندر کچھ کون فیصلہ کرے گا گروپ a کے لوگ workers کریں گے کیونکہ انہوں نے بنایا گروپ b کے کوئی اور افراد میں بھی گروپ b اس لیے جان کے لفظ استعمال رہا ہوں کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو گروپ b میں جو فیصلے کریں گے جو میری محنت کے نتیجے میں شہزاد کی جو پیدا ہوا اس کے بارے میں فیصلے کون کرے گا اور نمبر 3 who gets a distribution out of it right part of what شہزاد is doing will end up with the US state in the form of taxes because alphabet hopefully will pay some taxes this year so part of it is distributed is kept by alphabet part of it is distributed to the US state in the form of taxes part of it is distributed to the lawyers who will fight the case on behalf of alphabet to justify shahzad's exploitation right part of it will be distributed to accountants which will be distributed to different to this is property is slavery you will be doing the same work producing podcasts but now you are legally the property you are the means of production this is called slavery right you can't resign in other words resign right right nothing a way go that you can't this you can't just way the way the way the the way is the way the the شہزاد جو output بنا رہا ہے اس کے بارے میں خود فیصلے کر لے کیوں وہ کمی کمین ہے وہ خود نہیں کر سکتا اگر وہ اتنی production کر سکتا ہے تو why can't he make decisions about that which he produces himself now this is why it's important to differentiate between these two things property versus surplus why is it important کیونکہ جب تک یہ conception رہے گا کہ یہ دونوں identical چیزیں ہیں property and surplus جب تک یہ conception رہے گا تو اس میں سے پریکٹس میں یہ ہوگا جو کہ ہوا by the way again as i will say again and again یہ لینن کا conception نہیں ہے لینن کا 1921 کے 23 تک کے articles جو ہیں آپ رینی 2 تک کے نظر آئیں گے جس میں وہ وہ ہی بات کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں وہ یہ تھا کہ بھئی property کو nationalize کر دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوں کیونکہ یہ مسئلے کی جڑ نہیں ہے you can have nationalized property and class exploitation why because class exploitation is about who makes decisions about the surplus is it the workers themselves or not اس لئے لینن کا یہ idea تھا اور میرے خیال میں یہ آج بھی valid ہے اور کل بھی میں یہ کہوں گا کہ جب تک ایک ایسا نظام create نہ ہو جس میں workers جو ہیں وہ خود جو surplus بنا رہے ہیں وہ as a community hence the word communism as a community خود decisions کریں about the surplus وہ جو خود produce کر رہے ہیں monday to friday 9 to 5 یا آپ کے case میں independent labor جب تک وہ اس surplus کے بارے میں خود فیصلے نہیں کریں گے میرا جو ہے as a marxian economist جو ہے یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اس society کو جو ہے کچھ اور کہوں کیونکہ یہ society جو ہے it has moved beyond capitalism lenin جو ہے till the day he died referred to the ussr as state capitalism till the day he died اور اس نے بڑا clear کہا on cooperation lenin کا article پڑا ہوئے online اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ the only thing that now remains is to organize the society in cooperatives this was his idea till the day he died final point جو ہے وہ یہ ہے کہ class جو ہے جسا نظام مور نے بھی کہا ایک verb ہے ایک process کا نام ہے یہ امپورٹنٹ ہے کیوں امپورٹنٹ ہے کہ ایک ہے idea class as a noun میں کہوں شہزاد کی کیا class ہے میری نظر میں یہ ایک بالکل ایک idiotic question ہے individuals occupy class positions class is a process via which surplus is extracted from the producer to the appropriator for example یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہزاد کچھ اپنی income کمارا ہے youtube کے اس سے کچھ انکم اس کی ہو سکتا اس کی زمینے ہوں سندھ میں جہاں سے اس کو rent مل رہا ہے in other words آپ دو class positions occupy کر رہے ہو ایک ہی time پہ ایک ہی time پہ complex analysis ہے اس میں میں ہو سکتا ہے میری چھوٹی سی زمین ہو جس سے مجھے تک ہی آگا انکی جو پولیٹکز ہی کلچر ہے وہ کمپلیکس ویز میں ادھر ادھر پل ہو رہی ہے بائی ورچو آف دوس کلاس پوزشنز فائنل پوائنٹ جو legality والا ہے کہ یار مارکس کے لیے تو legal relationships جو ہیں وہ صرف class exploitation کی justifications ہیں جب آپ نے youtube کا جو ہے یہ decide کیا ہوگا کہ آپ content uploader بنوگے آپ نے ایک sign کیا ہوگا ان کے ساتھ ایک agreement جس کے مطابق اس میں اگر آپ fine print دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ شہزاد کو اگر کوئی injury ہوئی شہزاد کو اگر کوئی مسئلہ ہوا تو youtube اس کا ذمہ دار نہیں amazon کی جو mechanical moderators جو youtube کی content کو moderate کرتے ان کی اوپر بیچاروں کی اوپر psychological trauma ہوتا ہے ان کو کوئی wage نہیں ملتی اس کی contract میں legality میں یہ لکھا ہے کہ بھئی تم تو independent worker ہو تم self employed ہو really i'm self employed یہ تو legality کی ڈومین تو جو برجوازی کے لیے ہے وہ تو مزدور کو rights نہ دینے کا ایک طریقے کار ہے ہمارے لئے لئے سوال تو یہ بنانا پھر آج کے زمانے میں ہم وہ 20 سدھی یا 90 سدھی کے جو ہمارے موڈل تھے کہ nationalize کر دو سارا کچھ وہ چلے گا واقعی میں چلے گا you really think so میں Lahore کی یا کراچی کی فیکٹری nationalize کر دوں جو government industry کے لوگ ہیں وہ کیا کچھ موڈل question it's a very pivotal question بڑا central question ہے اور اسی پہ مطلب میری tamoor بھائی سے WhatsApp پہ ہماری اس سے زیادہ ہوتی رہتی ہے let's get his response algorithm labor بھی ہے آپ کے جو favorite youtubers ہیں آپ دیکھیں گے دو تین مہینے بعد ان کی videos آتی ہیں کیونکہ وہ algorithm YouTube دیزائند کہ they don't have to tell you to make a video every week ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا algorithm دیزائن ہے 2-3 haftے ویڈیو نہیں پوسٹ کریں گے YouTube پر YouTube آپ کا channel it will consider it dead it will stop promoting it تو وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ YouTubers جو بچارے روتے روتے ویڈیو بناتے ہیں ان کے mental health breakdown وہ اس لئے ہو رہے ہیں because YouTube sort of with the algorithm forces you to keep working for them but Dr. Demun response بڑی لمبی باتیں ہو رہی ہیں کافی کیا کہنا چاہیئے کہ کافی ہم depth میں جا رہے ہیں چیز جو کہ عام طور پہ نہیں جا جاتا اور شہزاد آپ کے ہم دونوں مشبور ہیں کہ آپ چیز دیکھنا چاہتے ہیں ہم تینوں ہی سن رہے ہیں اس وقت تک ہم تینوں اور عباس موسوی جو آپ کا student ہے بس 200 IQ بڑا خطرناک student بچ کے رہنے شاہرام ازر نمبر 3 نمبر 2 ہے یہ بڑا خطرناک student تھا نظر نہیں آرہ دیکھو میرے سے آگے نکل گئے تو اور یہ فضل کی بات کسی بھی teacher کے لئے یار کیا آپ کوئی دیکھیں اچھا خیر اس بات کو چھوڑے میں ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ we have to go into details and we have to appreciate ہمیں اس بات کو سمجھ نا چاہئے کہ ان چیزوں پہ ہم چیزوں کو سمجھ پڑھ چیزوں کو اور ہم میں سے کوئی بھی حرف آخر نہیں آپ اپنی 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 دیفرنٹ ریڈنگ دے رہے اور یہ انٹیلیکشل کلچر بیلڈ ہونا چاہیے مارکسیس مومنٹ میں بھی بیلڈ ہونا چاہیے مارکسیس مومنٹ میں شراب زیادہ تنقید کرتا پاکسانی مارکسیس مومنٹ میں اتنا ڈاغما ہے کوئی بندہ یہاں سے جہاں ہو جائے تو اس پیس ہی تنکید ہوتی جیسے پتہ نہیں کیا ہے ایسی this is the wrong way to deal with you know these questions which are complex and important اچھا اب دیکھو جس level پہ میں اور شہرام بات کر رہے ہیں وہ سمپل رگنی کوش کروں گے there is a lot in what شہرام said جس سے کسی کی کوئی ڈسکری نہیں اور جو ایک فنڈیمنٹل بات ہے جو اس نے کہ بھی جو لیب جو سرپلس پریوز کرتے ہیں وہ ہی فیصلہ کریں کہ سرپلس کے ساتھ کیا کیا جائے اس سے بھی کسی سرپلس کے کنٹرول کے لیے پروپٹی کا کنٹرول ایک پری ریکوزیٹ ہے پری ریکوزیٹ ہے یہ ایسیسی کنٹیشن 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 کیونکہ یوٹیویز میری اونرشیپ ہے تو میں شہزار کو کمپیل کر سکتا ہوں میری میری ترمز کنٹیشن کیوپر اپنا ویڈیو پریوز کریں اگر زمین میری تو میں کمپیل کر سکتا ہوں کہ میری ٹرمز کنٹیشن اگر ساری زمین ایک طبقے کی ہے تو پھر میں فورس کر سکتا دوسرے کو مجھے ڈنڈا استعمال کرنا پڑے مجھے نون ایکنومک کوئرس میرس جس بات کرتا وہ استعمال کرنی پڑے مگر میں حمز کس اگری نہیں کرتا کیونکہ نون ایکنومک کوئرس میرس بہت ایکس پینس ہوتی بہت کوس لی ہوتی ہے کسی کا بازو پکڑ کس کام چھنٹے مار کے کرا ہوں یہ بہت مشکل ہے تو ایکنومک موڈ پڑکشن جو ملکیت اہم ملکیت پر کنٹرول کرتا دوسرے حصے کو کمپیل کرنے کے لئے کہ وہ آپ کیلئے کام کرے وہ کس طرح سے کنٹرول کرتا یہ ہسٹری میں اس کی کئی مختلف شکلیں ہمیں نظر اور وہ کئی مختلف شکلیں جو ہیں ان کو کارل مارکس موڈ پڑکشن کہتا جب میں وہ چیز حاصل کرتا ہوں جو laborer ہے he cannot or she cannot realize their labor without the means of production so monopoly over the means of production whether that monopoly is exercised collectively individually this way or that way is a very important part of the emergence of class society اور I think Shahram will agree کہ جب تک کی property کی emergence or class society کی تھی جب class society ہوئی تو property تھی تو property اور class society basically جو ہے میں اس کو nearly identical expressions دوبارہ سے ڈبھائی کرنی کوشش کر رہا ہوں مہزرد کے ساتھ اچھا یہ کس طرح سے کنٹرول کیا that has changed over history اب دوسرے تو اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ Shahram نے بات کی production distribution اور appropriation of surplus کی اور pre marxian جو economist تھے even socialist economist تھے رکارڈو وغیرہ Shahram نے تو پڑھا ہوگا وہ اکسر production اور distribution کو اس طور کر دیکھتے تھے اور marx کی بہت فنڈیمنٹل کانٹریبیوشن داس capital کلکھتے وقت یہ بھی تھی کہ اس نے یہ کہ production اور distribution slash appropriation جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہے you can't have one system of production and another system of distribution یہ basic argument تھی کیونکہ ایسے socialists تھے اور آج بھی ہیں social democrats ایسے ہی ہیں یہ کہتے ہیں distribution کا ایک سرٹن method بنتا ہے مثال طور پہ commodity production distribution کا method ہے تو وہ necessarily private property سے emerge کرتا ہے so میں بسیکل کہہ رہا ہوں کہ property اور surplus کے درمیان جو link ہے وہ جیدہ deterministic ہے شاہرام اس کو accept کر رہا ہے وہ اس کو link کہہ رہا ہے میں اس کو determined link کہہ رہا ہوں یہ فرق کر رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا کہ nationalization کے بعد exploitation نہیں لینن نے سامنے نکال دیا کوپریشن جو شاہرام کا فیوریٹ مضبون ہے میں نے بھی چھتیز دہا اسی کی ویسے پڑھا ہے کوپریٹیس نیدی بہت اچھا لیکھتا ہے میں خود بھی کمپنی فاؤنڈ کرنے چکر میں سوچ رہا ہوں اسی model پہ چلہ ہوں تو وہ بہت clearly کہتا ہے لینن کہ nationalization is the beginning not the end of socialism it's a prerequisite for socialism اور سوچیل نہیں یہ تو possible نہیں کہ free market economy چل رہی ہے کہ socialism آگیا یہ تو نہیں ہو سکتا مطلب it's a necessary thing for socialism to build socialism it's not sufficient اور میں اس بات سے بھی رہا اس میں جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ لینن میں سمجھتا ہوں لینن USSR کو as a whole state capitalist نہیں مانتا تھا میں سمجھتا کہ لینن USSR کے حصے کو state capitalist مانتا تھا ایک حصے کو وہ capitalist بھی نہیں مانتا تھا وہ کہتا تھا یہ تو capitalist پیچھے پیٹی کموڈیٹی پروڈکشن میں بیٹھے میں اور in fact واس majority production جو تھی لینن کے نکتا نظر میں وہ state capitalist socialist نہیں تھی بلکہ وہ petty commodity production تھی مطلب اکثریت society کی اگر point of view سے دیکھا جائے تو in fact اس society کو یہ کہنا چاہی کہ وہ capitalist بھی نہیں تھی state capital کیونکہ اکثریت لوگ جو تھے وہ petty commodity producers تھے society وہ ہمیں سستارہ کی ہم بات کر رہے بیس کی بات مگر وہ اس میں وہ 5 sectors کی بات کرتا ہے ایک اس میں سے کہتا ہے socialist sector ایک اس میں کہتا state capitalist ہے اس میں کہتا پیٹی بوجو آیا وغیرہ اور اس لئے میں سمجھ تو کہ آور آل لیننگ کا یہ نکتہ نظر تھا کہ یہ جو باقی سارے ہیں petty commodity production peasant proprietorship وغیرہ وغیرہ یہ جو ساری تین ہیں ان کی transition کرنی امنی state capitalism اور state capitalism کی transition کرنی social یعنی کہ یہ ان کو وہ حیرارکی میں دیکھتا تھا یہ سب سے اچھا ہے یہ اس سے خراب ہے یہ اس میں تبدیل ہو جائے اس میں تبدیل ہو جائے تو خیر I think maybe شاہران doesn't necessarily completely disagree with that either جو central point ہمارے لئے جس پہ ہمارے شاہر اتفاق پہ یہ کہ ہم Soviet Union کو Socialist Society اس لیے نہیں کہتے کہ وہاں پہ نجی ملکیت کا خاتمہ ہوا وہ ہوا بھی اور کچھ رہی بھی وغیرہ آہستہ بددریج اور ہوتا چلا کہ ہم اس کو Socialist Society اس لیے مانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں اس کو categorize اس لیے کرتے ہیں کہ اب یہ Socialism کی Construction انہوں نے شروع کی ہے اس لیے کہتے کیونکہ مزدور ہمارا یہ کہنا ہے کہ مزدور طبقے کا اقتدار قائم ہوا dictatorship of the proletariat یعنی کہ ایک مزدور ریاست قائم ریاست مزدور وں کے کنٹرول میں تھی اس میں بہت سارے پلو کے پتھے لوگ بھی تھے اس میں سے چاہتے تھے لینا چاہتے تھے کھینچ چاہتے تھے مگر overall جو طبقاتی اس کی بنیاد تھی وہ مزدور طبقے پر بنیاد رکھتے رہے سارے اور میرا کہنا یہ ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ 1917 میں کائن ہوا اور 1991 میں وہ ادارے ٹوٹ گئے جو کہ مزدور طبقے کی ریاست کے بنیاد ادارے اور اس لئے ہم اس کو سوشل اس مان دیں تو سوشل اسم کی کنسٹرکشن خاص طور پر جب وہ پسماندہ ممالک میں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیچویشن میں جس طرح پاکستان ہے آپ کے پریویس پاڈکاس میں بھی آپ کو یاد دوگا کہ میں یہ بات کہی کہ ہمیں کئی ٹرانزیشنری سٹیجز سے گزرنا ہوگا خاص طور پر اگر فرسٹ ورل میں انقلاب نہ ہو عالمی انقلاب نہ ہو جس میں ہم نجی ملکیت کو بھی کائن رکھیں جس میں ہم کچھ کی انڈسٹریز جو کی ہی انڈسٹریز ہم کو نیشنل لائز بھی کریں گی جس میں ہم چیز کو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں بھی رکھیں گے جس میں ہم چیز کو جس میں ہم کو بھی بنانا چاہیں گے یعنی کہ ہم ایک مکس ایک ایک کنٹرول آف دی ورکی کلاس یہ ہمارا موڈل ہے پاکستان اور میں سمجھتا ہوں یہی اور مزدور طبقے کا اقتدار ہم نے قائم کر لیا اب ہم نے سوشلزم بنانا ہے اس کے لئے پہلا قدم یہ تھا دوسرا چیسرا چوتھا پیچھے بھی اٹانے پڑیں گے نیت تو بیکورٹ سٹیپ تھا میرے ساتھ میں اور لیننن کے ساتھ صاف کہتا کہ پیچھے قدم اٹھانا پڑھ جس میں کہ آپ کو کئی جس کو وہ کہتے ہیں نا اٹھکیلیشن اور کئی موڈ پڑکشن کرنی پڑھتی ہیں بیکورٹ کنٹریز میں انڈر دی روال اف ورکن کلاس تاکہ آپ اپنی اپنی ایکنومک بیکورٹ نسے نکل کر آگے آ سکیں یہ میرا پوائنٹ ویو ہے اس سنس میں ترمنالوجی پہ کچھ کبھی 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 ہوجاتا ہے کہ شہرام کہتا ہے USSR is state capitalist میں کہہ رہا ہوں وہ socialist ہے مگر economic analysis جب آپ توڑتے ہیں اس کو اس میں کافی چیزوں پر اتفاق بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر NEP کو میں state capitalist مانوں گا اور بہت سارے چیزوں کو میں state capitalist ہی مانتا ہوں اور cooperatives کو میں سپورٹ کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ مگر USSR as a state because وہ working class state ہے میں کہتا اس وئے سے میں اس کو as a society اس کے economic mode of production تو transform ہو رہا ہے اگر میں کو کھون نہیں آخر میں صرف tangential پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ legal juridical matters جو ہیں ان کو میرا خیال اشارہ نے کچھ زیادہ lightly deal کر دیا کہ وہ صرف super structural ہے justification ہے میں سمجھتا ہوں کہ legal matters وہ اس sense میں بڑے اہم ہے کہ bourgeoisie کے اپس کے اختلاف اور bourgeoisie کے دوسرے طقات سے جو اختلاف ہے وہ ہماری society میں تو ایسا شاید نہیں ہے مگر ایڈوانس capitalist societies میں اسی کے تحت بہت تہہ ہوتی اور لہٰذا اس پہ بہت سوچ بجار کیا جاتا ہے اور بڑے کیرفل ان کو اگزیمین کیا جاتا ہے اور اس پہ بڑی فیسے لیتے ہیں تاکہ بڑے کیرفل بڑے آپ نے ایسے دل پہ رکھی بھی ہر دس منٹ بعد آپ کو یاد آگ بڑے 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 مجھے ترقید ہوتی اسی چیز کو میں اپنے اوپر لے لیتا ہوتا 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 میں شہرام knows this he knows me very well so he knows that actually i'm only making fun of myself right so those are my submissions that actually there's a lot to agree on but we need to work out you know sometimes Lakaan is شہرام 's recent favorite sometimes we use terminologies in different ways مثال when I say that country socialist is my murad اور شہرام کہتا state capital is that what he is meaning is something maybe I think what he is saying is something different from what I am saying and that sometimes we talk at cross purposes you and different shades exist this beauty is it is it it is is it it is it 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 is is it is it is پتہ یہ چلتا ہے کہ what he meant or she meant by that word was very different from what you meant by that word کبھی کسی نے زندگی میں محبت کی ہو تو اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ جب آپ اس کے ذہن میں کیا تھا اور اس کے ذہن میں کیا notions connected تھے کیا concepts connected تھے وہ دو تیر دار بعد کھلتا ہے کہ اچھا شیٹ یہ بھی مجھے محبت میں پتہ چلا کہ ایکسکلوسیوٹی سے ان کی کوئی اور مقصد تھا ہم نے تو بڑی محبتیں کی ہیں ہم سے کسی نے محبت کی ہے کہ یہ ایک کھلا سوال ہے میں نے تو اپنا means of production ان کو دے دیا تھا لیکن وہ ان کی مراد ایکسکلوسیوٹی سے کچھ اور یہ ہے کہ اس میں کوئی بائیگراثکل وہ نہیں تھا اس جملے میں میرا یہ ہے انشور کشنا state capitalism کا ذکر کیا چائنا کو بھی state capitalism کہا جاتا ہے جائز ہے نا جائز ہے اب ہم ریپڈ فائر میں کریں گے جائز میں جائز in the sense ہے کہ ان کا economic mode of production جو ہے وہ ابھی state capital stage پہ ہے یہ بلکل بہت روست ہے مگر میرا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ جو political state قائم ہے اور جو ان کا ریاستی ڈھانچہ ہے اور جو جو پارٹی اقتدار میں ہے وہ workers and peasants کی alliance کی پارٹی ہے national liberation struggle کی نتیجے میں create ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ socialism کی طرف بڑھ رہے ہیں اگرچہ ایک primitive stage سے وہ اگلے stage پہ جا رہے ہیں اور جائیں گے جیسے شاہرام ہاں absolutely میرے خیال میں state capitalist ہی اس کو کہنا چاہیے لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں state capitalist کہنا کوئی گالی نہیں ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے in fact لینن تو اس کی پر بہت ان کی بحثیں ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ کہ یہ ایک advance ہے میں اس کو کوئی demeaning میں actually پاکستان میں اگر کوئی تبدیلی آئے تو میرے خیال میں ہمیں initial stages میں state capitalism ہی کرنا پڑے گا بلکل یہ بری بات نہیں ہے میرا جو principle stand جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں we should call a spade a spade کیونکہ جب آپ اس کو socialist کہنا شروع ہو جاتے ہیں تو دیکھو نا یہاں پہ ہم نے definition shift کر دی ہے باقی تمام جو نظام میں slavery feudalism capitalism ان کو ہم surplus کے مطابق یا property جو بھی آپ کی definition ہے اس کے مطابق آپ define کر رہے ہو لیکن جب آپ socialism کو definition پہ آتے ہو تو آپ اس کو صرف اور صرف طاقت کی power based analysis کر رہے ہو کہ بھی طاقت میں کون سا طبقہ ہے تو یہ ہے جس جو ہمارا آپ سمجھ لو disagreement تو میرے خیال میں دیکھو چائنا کو obvious بات ہے آپ دیکھ لیں وہاں پر کیا جو ہے واقعی میں جو ہے wage labor abolish ہو چکی ہے clearly not مطلب working conditions دیکھیں اس کی میں وجہ explain کرتا ہوں یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں different explanation دے رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جیدھ ہم مورز of production کو فائنیلائز کرتے ہیں تو ہم thousands of years of history کی بات کریں اور جب ہم politics کی framework میں آجاتے تو ہم ایک century اور آبھی century کے framework میں آجاتے تو اس وجہ سے confusion ہوتی ہے مثال تو 9th century میں جب سلیو سوسائیٹی ختم ہو دیا فرانس کے اندر جو ہے وہ فیوڈلیزم امرج کرنا شوڑا یا آپ کیا سکتے ہیں 5th century سے لے کے 9th century ایک transition آپ دیکھیں ان فیکٹ اس کو پڑا ہوگا انڈرسن کو شاید 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 میں پڑا وہ تو 2nd century سے بات شروع کر دیتا ہے کہ یہ transition شروع ہوگئی تھی بکھارا رہی اسی تو جب آپ transitory stage میں ہوتے ہو جیسے بڑا قدم آگے socialism کی طرف پڑھایا کیونکہ انہیں سرمایہ داروں اور جاگرداروں کی حکومت تھی پہلے جاگرداروں کی حکومت جو زارست حکومت تھی اور کرنسکی کی حکومت گرا کے مزدور حکومت جو ہے بنائی یہ ایک decisive جس کو کہنا چاہیے نا point ہے in the transformation of society بالکل اسی طرح جس نے فرنچ ریولیوشن کے اندر جن لوگوں نے اقتدار حاصل کیا انہوں نے رویلیس کو completely displace کر دیا اب اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ فرنچ ریولیوشن مہین میں سارا کچھ اس نے اپنا کام انجام کر دیا اس وقت فرنچ ریولیوشن نے مزدوروں کو کوئی ایسا چھے ووٹنگ گئی اسی طرح ہم سوویت انیون اور چین کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو حکمران تبکے کا اقتدار ہے وہ ٹوٹ گیا تھا ونفورچنٹلی وہ دوبارہ سے کانٹر ریولوشن وہاں پہ ہوا ہے ویلیوشن ستل روسی انقلاب کی تاریخی سگنیفیکنس ہے وہ یہ کہ وہ پہلا انقلاب ہے اور لینن کہیں پر بھی آپ کسی تحریر میں آپ دیکھ لیں تو یہ نہیں کہہ کہ اقتدار جو ہے وہ کس کے پاس ہے بلکہ لینن اپنی تحریر میں ساتھ لکھتا ہے اسی تحریر میں جس تحریر میں شاہران کا ذکر کیا ہے کہ وہ لکھتا کہ state کہ proletariat has state power since political power is in the hands of the working class since the political power owns all the means of production the only task remains for us to organize cooperative societies which is your favorite quote you know the only task that remains is to organize a society into cooperative society that was new economic policy and cooperative societies wanted to create agriculture so that's but still I don't think that large scale and heavy industry go Lennon cooperatives بنana چاہتا this is my submission and you don't want to make my fail so that's mine and in fact that agriculture culture first large scale industry can become better so then there will go another stage or not go to which he understood that that first cooperatives and then 19 collective farms in 1928 and then the state farms to be machine and practice kitchens to expand to push on reverse and we don't have to this historical coincidence is that personal کو بھی ہم دیکھیں تو personal freedoms trample کیے گئے یا اگر اس کا retort آتا ہے کہ capitalism میں کون سے personal freedoms ہیں یہ تو بڑا ایک عمران خان ٹائپ والا response سے کے پی ایم ایلین میں بھی ایسا ہی تھا تو اگر ہم تبیلی کی بات کر رہے ہیں تو personal freedoms کیوں trample upon ہو رہے ہیں places like China چین میں یا روس میں جہاں بھی لے لیں آپ چائنا میں لے لیں ابھی زندہ ہاتھ ہیں یہ اس طرح میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح سے analysis کرتے ہیں وہ تاریخ کو بلکل مسک کر رہے ہیں کیونکہ آپ یاد کریں کہ سوائے soviet union کے اس وقت کسی بھی ملک نے خواتین کو vote دینے کا حق نہیں دیا کسی بھی european country نے vote دینے کا حق نہیں دیا every single european country followed this except for new zealand followed the soviet union in giving women the right to vote and the vast majority of european countries did not give working class people their property کے وغیرہ vote نہیں دے سکتے تھے اور یہ بھی soviet union کے اندر جب انقلاب ہوا تو west کے اندر reforms introduce ہوئے کہ property property less لوگ بھی vote دے سکتے ہیں اگرچہ england نے دے دیئے تھے چارٹس وغیرہ مگر باقی europe نے نہیں دیئے ساری monarchies وغیرہ پھر اس کے بعد اور بہت سارے reforms ہوئے جب خواتین کے حوالے سے جو خاص طور پر ریفارمز تھے آپ لیگل ہی دیکھ سکتے ہیں کہ maternity leave اور child care بغیرہ کی جو laws تھے وہ 1960s میں بھی amerika کے اندر آسل نہیں گئے پھر جو انہوں نے completely دھجیاں اڑا دیں تھیں تمام discriminatory laws کے racist قسم کے discriminatory laws کے lenin کے period کے اندر ہی انہوں نے ایک sweep کے اندر سارے اس قسم کے laws remove کی دے culture نہیں remove وہا تھا میں یہ ایمفیسائز کروں گا تو بھئی ماں آپ amerika میں تو بس میں بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے کٹھے black or white law ایک school میں نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے نا اور آپ بات کر رہے ہیں freedoms کی تو 1947 تک تو britain جو ہے وہ آپ کو اور مجھے right نہیں دیتا تھا کہ ہم اپنے ملک کے اندر آزاد ہوں پہ رہ سکیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یار وہ ideal society مگر historical time frame دیکھو پورے europe کے اندر fascism دوبرا ہوا تھا پھر انہوں نے fascism سے مقابلہ کیا جس میں چھپیز ملین بندہ ان کا مرا اور اس کے لیے انہوں نے yes اس کے لیے انہوں نے پوری کی پوری society کو militarize کیا پورے کا پورا soviet union جو ہے نا ایک بہت بڑا بہرک تھا in the 1930s میں بلکل clear ہوں اس بات 20s میں بھی ایسا ہی تھا frankly کیونکہ civil war کے period سے وہاں پہ اتنی بربادی اور اور سب کچھ ہوا اور اس کے بعد بھی ان کو پتا تھا یہ سب کچھ ہونا ہے they were preparing for war from the very day that the civil war ended 1922 میں civil war ختم انہوں نے اسی دن سے انہوں نے اگلی جنگ کی تیاری کرنی شروع یہ تو یہ ان کی ایک situation تھی objective condition تھی جس میں وہ exist کر رہے تھے تو مایکل پرہنٹی بغیرہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ تاریخ کو بھی تو دیکھو نا اور فیشسٹوں نے سپیم سے شروع ہوتے ہوتے سارے کے سارے لیفٹ کو خون کی ندیوں میں بہا دیا تا پوری اور گرامشی جیل کے اندر کے پی ڈی کے ساتھ جو ڈھکلر نے کیا تھا سب لوگ جانتے نہیں کتنے بندیں مارے اس نے مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا سارے کومیونسٹوں کا تو یہ لائف اور ڈیتھ سٹرگل تھی اس لارجسٹ وار جو انسان کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ تھی یہ جو فیشزم اور کومیونسٹم کی درمیان ہوئی اور فیشزم تھا ہی بیسیکلی سرمایہ داری نظام کا رسپونس کی بولشیوک ریولوشن کی آنے سے کہ اس کو توڑنا ہم نے تباہوں پر بات کرنا ہے کون کی ندیوں میں اس کو بہا دیا ایسے کی تحصیل کی تو اور انہوں نے مقابلہ کیا ڈٹ کے اب اس کے لیے کیا ادھر کیا پرسنل فریڈم میری دھانی ہی ہونا تھا جب آپ ساری تیاری کر رہے ہیں کہ آپ کے تو آپ سوچیں آپ کو میں بتاتا ہوں شہزاد موسیقا ہوں بھوسیقا ہے آپ نے موسیقا کرنے والا متک ٹھیکی بھی سوچیں آپ کو بھوسیقا ہے آپ کو بھوسیقا کر رہے ہیں آپ کے لیے کیا پیداب کھانے اور آپ کے لیے پسیم context in which socialism is born. A context in which imperialism tried to smother it, completely destroy it. So you see yes, of course, you know, I would اگر کو سب کچھ نہ ہوتا, fascism نہ ہوتا, تو USSR ایک military barrack نہ ہوتا. You would not have had barrack socialism. But you did, and you do. Because they had to fight. Absolutely. اس پہ تو کوئی شکی نہیں ہے کہ دیکھو fascism کے خلاف اتنی بڑی جو جنگ تھی. دیکھو کہ دنیا میں جو criticism ہوتا ہے, marxism کے اوپر as an idea. مطلب USSR کے پر میں خود اور بائدو بے میرا جو criticism بھی ہے, USSR کا یہ ایک محبت سے بھراوا critique ہے. یہ ایک sympathetic criticism ہے. چینہ کی اوپر بھی. It's because I love these revolutions and the idea that comes with it. It's not a criticism کو رائٹ کا ہو یا دیکھو کتنی پوری چیز ہے. ایسا ایک criticism نہیں ہے. بلکل تاہمور جو fascism کی context میں. سوچو, basically تو یہ world war 2 کی جنگ جو ہے یہ تو Soviet Union اور Nazi Germany کی لڑائی تھی اس پہ ایک بہت اچھی meme. I'll try and find it for dinosaurs والی. I don't know if you guys have seen. It's a phenomenal meme. ہمیں بالکل as marxist scientific attitude ہم کہتے ہیں ہمارا ہونا چاہیے کہ scientific attitude کیا ہوتا ہے کہ experiment ہوا اس کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں تھیں کئی چیزیں ایسی تھیں جن میں improvement کی گنجائش تھی. چین میں بھی ایسا ہی ہے کہ کئی چیزوں دیکھو third world میں اس زیادہ تو پاورٹی سے کسی نے اور نہیں نکالا پچھلے بیس سالوں میں پچھلے دس سالوں میں یار جو ہے انہوں نے پتہ نہیں میرا خیال ہے 120 ملین لوگ کو نکال دیا یا ایسا کچھ تو دیکھو نا بہت بڑی achievements ہیں لیکن education میں بھی achievement ہے بہت ساری آپ کی بہت بڑی بڑی achievements ہیں لیکن کچھ اور چیزیں پہ میرا خیال ہے improvement کی گنجائش تھی اور ہے اور ہمیں اس سے learn کر کے کرنا چاہیے مثال کے طور پہ freedom of speech تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے میرا خیال کوئی اس میں حرج نہیں ہے تھوڑا سو اور criticism کرنے کی گنجائش ہوں ہمارے جو Chinese یہاں پہ میرے دوست ہیں اور وہ کوئی ایسے نہیں ہیں کہ کوئی reactionary قسم کے right wing قسم کے ہیں وہ بڑے marxist قسم کے اور بڑا مطلب بہت ساری 99% چیزوں سے تمہور کی agree بھی کرتے ہوں گے کہ چین کا بہت زبردست نظام میں بہت اچھی poverty alleviation چین میں انہوں نے کیا ان کو بالکل isolate کر کے نکال دیا تنظیم سے right یا اور ایسے لوگ جو maoism کی خوبصورت چیزیں واپس لے کے آنا چاہتے ہیں چین کی سماج میں ان کو وہ space نہیں provide کی جاتی ان کو freedom of criticism نہیں provide کیا جاتا جو کہ actually ہم پاکستان میں بھی تو یہی بات کرتے ہیں کسی حد تک freedom of criticism دوگے تو اس سے سماج کی بہتری ہوگی eventually ہمارے نظام کی ہی بہتری ہوگی تو اس طرح کی چیزوں پہ میرا خیال ہے تھوڑی گنجائش ہے اور رہے گی کہ freedom of speech دوسرے دیگر political freedoms جو ہیں ان کی اجازت دی جائے اور ہو تو اور بھی مزا ہے گا اور بھی حسن جو ہے وہ اور ابرے گا I know Dr. Tammur آپ کی last podcast میں میں ہم نہیں ذکر کیا تھا پر اس کے بعد سے آپ نے مجھے بڑے articles میں tag کیا ہے کہ اگر مسلمت کے ساتھ جو ہو رہے اسی ہے یہ پروپگینڈ ہے کلیر پوزیشن مجھے آپ کے بتا دیں کہ یہ جھوٹ ہے سب یا نہیں ہے بکوز آپ this answer that people should research is sort of a cop-out yeah i guess you're right it is a cop-out and you know دیکھو ہم میڈیا کو ستڈی کرتے ہیں اور ہمیں پچھلے بیس سالوں کے اندر پلکی تیس سالوں میں جب سے سوویٹی نے ٹوٹا اس کے بعد ہمیں full spectrum dominance نظر ہے imperialism کی جس میں ہم نے ایک نہیں کئی جنگے دیکھی ہیں imperialism کی against Irak and Libya Syria you assort ہم نے دیکھا ہے mainstream میڈیا سے CNN BBC Fox یہ وہ سب سے New York Times یہ جو ان کی civilizational چیزیں ہوتی ہیں شہزاد آپ تو اتنے بڑے anti orientalist مگر اس ماللے میں آپ بڑے orientalist ہو جاتے ہیں جو ان کی civilizational چیزیں ہوتی اس میں بڑی اتفاق سے جو ایت سالے چلتے ہیں اور میں اسی لئے کہ وہ بہت ہی بہت بہت سائی دیس کورس ہے سارا جو اس وقت میڈیا ہمیں مل رہا ہے اور CGTN نے بہت ساری چیزوں کو بلکل بری طرح کیا ہے کہ وہ فالس کلیم اور گرام کلیم کلیم چین بھی ایسی ایسی چیز چیز جو جائے اور وہ کریں کیونکہ اس وقت جو جو ستویشن اینا ایم توتلی توتلی ایتلی کلیم دوسیقی ایسی توتلی 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 دوسرمید توتلی بیتر توتلی 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 modern پہ پہ جو چین پہ کمپلی بل exactly آقا یا تو یہ کیا ہے یہ تو بالکل war propaganda ہے بالکل ہے I am not accepting this it's a bunch of baloney and I think that there is stuff going on over there but it needs to be investigated by people that you and people like you and I can trust authority figures designated by the United Nations جو وہ جہاں جائیں facts اگر وہ واقعی کہتے ہیں کہ یہ یہ کچھ ہو رہا ہے اتنے لوگ جیل میں ہیں اتنے لوگوں کے ساتھ یہ زیادی میں وہ ہوئے دونوں باتیں ایک ساتھ سچ ہو سکتی ہیں it's not an either or western propaganda بھی ہو رہا ہے وہ برشا بھی کر رہے ہیں اور وائلنس or concentration camps بھی ہو رہا ہے پر اگر آپ صرف وہ articles پوش کریں گے کہ یہ سب جھوٹ ہے doesn't it invalidate the experiences of a lot of Uyghur Muslims who are in concentration camps but is your position کہ all of that is complete baloney we are trying to establish what those experiences are we are not trying to invalidate anybody's experience we're trying to establish what those experiences are مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک خاتون نے BBC پر اس کی ریپورٹ بھی آئی کہ جی چھوٹی اکیسیٹ کی ری وہ باک ساری چھوٹی نہیں کھی the woman had appeared three times and every single time that she appeared she changed her story then there was another story جس نے کہ ہمارے میرے باپ کی کبر سے پار نکال دی then CGTN went to that family went to that grave and showed the grave کہ یہ دیکھیں یہ ہے the family showed the grave then there was another story there was I mean there are many many stories that are highly exaggerated that the Chinese have investigated and shown to the world کہ یہ ایسے نہیں ہے یہ ایسے نہیں ایک اور سٹوری تھی ابھی BBC نے کی کہ China is separating children from their parents so the CGTN again went to the family جس نے یہ باپ کی the children were living with the grandparents the grandparents said to their son کہ بابی ساپ اتر آسٹریلیا میں تو بیٹھا ہے ہم بڑے ہو رہے ہیں تیرے پتر یہاں بیٹھے بچے یہاں بیٹھے ہیں آکے باپی ساکتے ہیں so point ہے کہ بہت ایگزیجریشن ہو رہی میرے دوست شہزاد بہت ایگزیجریشن ہو رہی کہ میں نہیں کہتا کہ human rights abuse نہیں ہو رہی مگر میں یہ کہتا ہوں یہ دیکھو نا either or نہیں میں کر رہا آپ مجھے کروا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو narrative ہے یہ جو narrative ہے یہ totally exaggerated ٹھیک ہے میں نہیں اس پہ اتفاق کرتا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ مجھے نہیں پتا اور میں چاہوں گا کہ جا کے لوگ وہاں پہ دریافت کریں اچھے لوگ دریافت کریں ہمیں بتائیں اور اس پہ action لیں اور چین کی حکومت کو کہیں ہرے تھنڈے ہو اور بس کرو یہ اپاس ٹھیک ہے اب میں آپ باپ کرتے ہیں شہرام نے تو اتنے دبے لفظوں میں criticism کیا بہت بڑا پیار سے criticism کیا میں سخت criticism کرتا ہوں کیا تک ہے وہ billionaires کو communist party کی central committee ملے نکالو ان کو communist party کی central committee میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نا کیا تک تھا Vietnam پہ attack کرنے کا 1978 میں کہتا ہوں criminal act تھا چینہ تھا کہ انہوں نے Vietnam پہ attack کیا کیا تک تھا pole port کو support کرنے کا کمبختوں یہ کو کام کرنے والی چیز تھی میں تو مطلب you're thinking of me as some sort of apologies for the state میں مطلب مطلب of me as some that's the point twitter lacks nuance at times which is why i want the exact position which is why this is the best ix narrative is us کو puncture کرنے کے لیے آپ کو information شیئر کرتا میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو بڑا nuanced analysis twitter پہ دو پیٹھے nuance analysis یہا چل رہے ہیں اس کو دکھاتا ہے کہ ایسا نہیں اب کیا ہو collective ہے اس کی website ہے پڑھو تو سہی اس کو بھئی انہوں نے document کیا ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ 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 terrorist attack پھر انہوں نے یہ کیا میں آپ سے یہاں بیٹھ کے conceit کرتا ہوں کہ چینا is overreacting in the case of the Turkestan islamic party it needs to scale back ٹھیک ہے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے چین کو it's overreacting it needs to scale back and be careful but at the same time i will say کہ یہ جو highly exaggerated merit fascist ہوں جن communists کو مارا وہ کہتے ہیں یہ بھی victims of communism i am willing to concede western propaganda but you also have to concede state propaganda we don't interest conflict رہے ایک china کا state propaganda western propaganda maybe the truth is in the middle of the two we can't buy either of the kool-aids is let's agree United nations کو ایک authoritative human کا panel بنانا چاہیے جو کہ وہ جائے اور پروپلی چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں you know united nations has taken no position on so u.n s.c. to hoona بھی نہیں مگر general assembly میں بھی نہیں صرف وہا پہ u.e.gars نے جا کے یہ بات رکھی ہے u.n نے بزار تے خود کوئی سٹیٹمنٹ چین کے top human rights vietnam بغیرہ جو بھی top human rights کے لوگ پہ چاہیں انویسٹیگیٹ کریں پھر ہمیں ریپورٹ پتائیں پھر اب جتنا evidence آئے لوگ کے سٹوریاں آئے ہیں you're not convinced no i'm convinced that there is that china is repressing you're not convinced that they are doing so because they have any issue can this is a clear case that ISIS وغیرہ جیسی تنظیمیں خسی ہیں یہاں پاکستان سے خسی ہیں اپنے اخباروں میں پڑا پاکستان کے اندر چینی سفیروں کا قتل وغیرہ کیا ہے وہ خسی ہیں انہوں نے گنبلہ کیا وقت کیا اور اس کو human rights کے پیرے میں رہ رہ چاہے جو ہم یہاں پاکستان میں بھی بات کرتے ہیں کہ ٹیررزم کا مقابلہ بھی کرنا ہے مگر انسانی حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے وہاں پہ بھی ہم یہ بات کریں گے کہ آپ کریں اس درکستان اسلامی پارٹی کا مقابلہ کریں وہ ہے ایک اکسٹریمیسٹ آرگانیسیشن اس نے بہت بس اٹیکس کیا ہے لوگوں کو خجر مرے بم پھڑے ہیں سب کچھ کیا ہے اس کو آپ کریں مگر آپ پوپیلیشن کو جو ہے نا کہ انسانی حقوق کا خیال دیکھیں شاہرام what's your take on the Uyghur مسلم issue مطلب دیکھیں جو بنیادی بات ہیں وہ نے کی ہے جو میرا خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یار مطلب for obvious reasons we don't know much about it number one number two but یہ بھی دیکھو نا یہ issue ہے نا کہ بھئی آپ نے freedom of speech internet مثال کے طور پہ جو ہے چائنا میں وہ بڑا سیوریلی سرویلڈ ہے وہاں پر یہ فیس بک گوگل وغیرہ کچھ نہیں چلتا وہاں پہ صرف وہ ایک ایوی چیٹ وہی چلتا ہے صرف internet اتنا 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 مطلب economically advanced up country ہے third world کے perspective سے لیکن internet بہت برا ہے کیوں کیونکہ انہیں ہر چیز سرویل کر رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دیکھو نا یہ بات تو اس میں کوئی شکی نہیں ہے مطلب I have no doubt کہ exaggeration بھی ہوگی اس میں بہت ساری exaggeration ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے لیکن exaggeration possible بھی اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ کہ بھئی United Nations کا mutually acceptable ایک کوئی ہو ریسرچز کا ایک human rights activists کا لوگوں کا جن پہ سب کا trust ہے تمہا دو کہ یہ چلو باکی ٹھیک ہے سچے لوگ ہیں لیکن ابھی تک وہ possible کیوں نہیں ہو پا رہا کتنا کو مشکل ہوگا ایسے ایک کمیٹی بنانا United Nations کی جو کہ وہاں جا کے لیکن چائنا کی طرف سے بھی refusal ہے اس کی اوپر اور ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یار آپ بلکل ایک بلکل ایک کھلے دول ترکی سے ایک کھلے دول ترکیو میں بلکل ایک کھلے دول ہمیں یہ انفیکت ابھی انفیت ایک ہمیں ایک بلکل ایک بلکل وہاں جا رہی اور آری اور کئی ریپورٹس وہاں سے دوسری میڈیا اور پرس اور لوگوں کی آری ہیں کہ ایسا نہیں اسی لئے میں کہہ رہا کہ صرف چین کے CGTN اور چین نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا جیسا لیکن دیکھیں نا جب مطلب again i agree with what you're saying but exaggeration بھی ہوگی سارا کچھ ہوگا لیکن اس کے اوپر جو ہے ایک fact finding ایک mutually acceptable اس کو ایک serious issue سمجھ کے اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے اور in general بھی کیونکہ یہ تو ایک particular example ہے نا اس بات کی کہ بھی china میں اس قسم کے political freedoms کہ یہ بھی گنجائش ہے ان کو increase کرنے کی freedom of speech کی میں نے انٹرنیٹ کی مثال دی کہ بھئی آپ سے نے صرف وہ ایک ہی بنایا ہے کہ صرف wechat ہی use ہو سکتا ہے وہاں پہ تاکہ آپ اسے surveil کر سکیں یہ جو ہیں یار یہ middle east countries کے کام ہے کرنے والے سعودی ریبیا یہ دبائی یہ کرتا ہے یہ چججتا ہے ان کو ان کو ججتا ہے کہ انہوں کو کوئی انقلابی ریاستیں نہیں ہیں چین کو یہ ججتا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگائے کہ بھئی وٹس اپ بھی چال رہا وہ اپنا کمیونکیشن کے ذرائع پہ آپ نے ذرائع بلاغ کے اوپر آپ نے جو ہے پابندیاں لگائیں یہ ایک انقلابی سماج کو یہ چیز ججتی نہیں ہے میرا یہ ہے اس میں جو معاملہ ہے تو بالکل باقی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فیکٹس ہی آر فرنکل سپیکنگ ہمیں نہیں پتا اس حوالے سے لیکن یقین کچھ نہ کچھ تو گڑڑ ہے اور کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اور یہ تو ہمیں ایک رول آف تھم بنا رہے ہیں دیکھو نا یہ تو ہمیں ایک رول آف تھم بنا رہے ہیں کہ where they smoke they fire سے ہم کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا سیدھی بات ہے جو کرنے والی وہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کانٹرڈکٹری رپورٹس ہیں ایک طرح وہ کھڑے ایک طرح وہ کھڑے بگر جو ریکارڈ پیچھے ہے نا وہ یہی سگنیفائی کر رہا ہے کہ بھئی میں تو نہیں اس پہ اعتماد کر رہا ہوں جہاں پہ ان کا معاشی مفاد ہوتا ہے نا وہاں ٹیپو سلطان بھی ٹیرریسٹ ہوتا ہے وہاں پہ ساری لیفٹ کے لوگ جو ہیں وہ فیڈیل کیسٹو وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی وہ ریلیجیس ہو وہ ایران ہو وہ فلسطینی ہو جو بھی ہو یار اتنا ون سائیڈڈ اتنا ون سائیڈڈ مطلب ہے کہ ویسٹرن ڈسکوز بن جاتا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے کیوں کہ یار کس تو اکل کری اسے زیادہ تو نوانس تنابیip ہوں şคٹیع ہوں اگر وہ ایک ایک سیمFE اگر دوسرے سیم بھی نہیں جاتا چاہیے آرمی کہتی ہے جھوٹ بول رہا ہے which one would we believe we wouldn't اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی پوچھے یہ میری آرگیمنٹ اور لوگوں سے بھی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان آرمی بلوچستان کے بارے میں جھوڑولری سے چین جو ہے وہ ویگرز کے بارے نو but i'm i'm saying what i will say that's not the argument i'm making but that's not the argument i'm making the argument is that western media has a track record with respect to national liberation movements okay that is the argument i'm not saying چین سچ بول رہا ہے وہ چھوڑ بول رہا ہے i am saying there is a long-standing bias in the western media with respect to every major national liberation movement we have seen across the 20th century یہ Nelson Mandela کو بھی تروریسٹ کرتے ہیں یہ قوامی نکرومہ کو تروریسٹ کرتے ہیں یہ گاندی کے خلاب کھڑے رہے تھے یہ ساری national liberation movements کے ساتھ آپ پھاکے دیکھ لیں میں یہ آرگومنٹ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا اور میرا جواب یہ ہوتا کہ آپ انویسٹیگیشن کر لیں یہ تو ایک گورنمنٹل ویل لیفٹ ٹائپ آنسر ہے کہ کر لیں کوئی یومین کا بنا لیں آپ یہ کر لیں کیا بری بات ہے انویسٹیگیشن کی کوئی بری بات نہیں ہے آسما جانگیر کیا نہیں گئی تھی بلوچستان to investigate about missing persons HRCP کی سب سے comprehensive report about missing persons that's what we believe ہم اسی کو cite کرتے ہیں quote کرتے ہیں وہ نہ ہو تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیا کیونکہ ایک طرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے exaggerate کیا ہو سکتا ہے انہوں نے exaggerate کیا ہو سکتا ہے غلط ہو authoritative لوگ جا کے تفتیش کریں تحقیق کریں یہی ہم academics demand کر سکتے ہیں یہی ہم neutral لوگ demand کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ to demand an independent investigation is a cop-out it's not it is to demand a truly unbiased independent investigation that should absolutely be the demand but the amount of evidence that already exists should also be given credence and not dismissed under the guise of Western propaganda آپ جیسے لوگ دن رات orientalism کی بات کرتے ہیں مگر جب national liberation اور سامراج کا مقابلہ ہوتا ہے تو آپ سامراج کا ہی سامر دیکھیں ضروری تھوڑی ہے کہ جس طرح PTI supporters ہوتے ہیں کہ خان صاحب کی ہر بات ہی اچھی لگے ان کو آپ کچھ باتیں اچھی بھی لگ سکتی ہیں چاہے نہ کہ کچھ آپ ریٹسزم ہی کر سکتے ہیں اور یہی یہی اس post-modern politics کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ تاریخ کو تو پڑھیں کہ چین کہاں سے emerge کیا from a society جس نے جس کو اتنی بری طرح it was worse than Africa in the early 20th century اور کہاں ہی آپ کو میں اب یہ میں نیٹو کو اور امریکہ کی جو پیوٹ ٹو ایجیا پولیسی ہے اس کو ہم لوگوں کا نجاہ دہندہ نہیں مانتا چاہے آپ مجھے سولی پہ ٹنگا دیں ایک نیٹو انویزن مجھے بتاؤ شہزاد جس نے اس ملک کیلئے کو اچھا کیا اراک کو تباہ کیا سیریہ کو تباہ کیا لیبیا کو تباہ کیا افغانستان کیا تباہ برباد کیا مو بھی کھا کے وہاں سے نکل ہی پڑ رہی ہی why should i support that but you don't have to but China is but look at all the good they've done we appreciate the good they've done and we can also highlight the bad you don't have to get rid of one for the other but the bad that I highlight is not the same as bad that's highlighted by the western media the western media has no problem with China having invaded Vietnam nor did it have a problem with China attacking you know supporting Pol Pot you don't even hear about it right so I have my own criticism which is based on as Shahram said a love of those societies and to see the best for those societies which does not align with the interests of other states that have a history of enslaving and undermining the people of the third world these are the states that have caused famines have caused destruction colonialism and slavery I'm not going to align with them against national liberation movements I want an independent investigation and then I will accept and agree and if that confirms that I will say in Pakistan many Muslims Muslims are people who are asking to to ask Pakistan in the Muslim you know you know you you know Islamist parties are together and there is a history of you you that know the jihad groups and this whole is a big mistake that you پاکستانی ویگر مسلم سے یہ ڈیٹرمنٹ کریں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اس کو تو ہم سوشل سائنس میں کہتے ہیں سامپلنگ ایرر کہ آپ کے پاس رینڈم سامپل تھوڑی ہے یہ آپ ایک سپیسیفک سامپل کو لے کے یہ کنکلوٹ کر لیں گے کہ وہاں پہ بان ملین بندے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سادہ سی بات ہے انبائس طریقہ یہ ہی ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز ایک کمیٹی بنائے اپتہوریٹیٹیو لوگوں کی اس کمیٹی کو وہاں بھیجے تاکہ تیرہ اور میرا جھگڑا ختم ہے نہیں میرا آپ کا جھگڑا ہے نہیں ہم میں آپ دونوں کا جھگڑا کرانا چاہ رہا تھا میں تو خود پڑ گیا جھگڑے میں یہ ہوتا ہے جاوید چودری جب بیچ پہ پڑتا ہے I do think there is enough evidence اور اگر re-education camps ہو رہے ہیں اس کا ان کو highlight کرنا ہے یا ان کا criticize کرنا اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ چینہ نے جو کچھ اچھا کہ اس کو بھاڑ میں ڈال دیں یا western propaganda پہ پھس رہے ہیں یہ تو اس طرح کہ شرمین ہو بہت چناؤ is western propaganda نہیں بالکل of course of course the west is interested in poverty porn in pakistan of course the west is interested in highlighting certain ideas of pakistan but this is the cop-out this is the cop-out of course and then the whole thing begins again but it doesn't mean کہ اگر پاکستان میں کچھ غلط ہو رہے تو میں اس کو نہ مانوں because وہ western interest میں آپ مجھے cop-out کا accuse کر رہے تھے but don't you see that that's the cop-out what's the cop-out that's the actual cop-out یار آپ کو یاد ہے کہ there was a claim کہ صدام حسین نے تین لاکھ شیعوں کا قتل کیا یاد ہے نا آپ کو there was a claim کہ جب اراکی آرمی قوید میں گئی تھی تو اراکی آرمی نے بچوں کو انکیو بیٹر سے باہر پھر کے انکیو بیٹر لے دیئے اتنا بائیس there was a claim کہ weapons of mass destruction اور 9-11 کا اراک کے ساتھ تعلق ہے بھئی کدھر گیا وہ سارا کچھ ہے اب اب نئی جنگ پہ شروع ہو جاتے ہیں پھر نئی جنگ پہ شروع ہو جاتے ہیں پھر گھر جنگ شروع کر دیتے ہیں اور ہم اسی طرح کرتے ہیں بے جنگ پھر گئی تعلق یہ دارت راغ Searchسانie دام تلاvelی متزا poisonous حک drawer چلیستی حقا فراز جínیتی برما ہوتا قطلب على قucaری سداز خوبndی کم اور عراقی قطلب عاری فرادات موınشیدvoor فرادات کی بدا ہے اینطرم نمی thamین کو بالدب ش為فتار میں قومتا زیاد کر راء کردار نمائی発 آگ نظر بدون صادما عملتی موسیقی پاکستان جہاں پہ ان کے معاشی مفادات جو ہے نا وہ الائن ہو جاتے ہیں نا پھر ان کو سچ اور جھوٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتے وہ اتنا اگزیجریٹ کرتے ہیں اور ایک پورا ہسٹریکل وار پراباگینڈا شروع کر دیتے ہیں کہ پوری دنیاوں کے پیچھے جو ہے نا اس موضوع پہ آ جائے اور کئی انسٹنسز میں انہوں نے انہوں نے انائیٹڈ نیشنز کو بھی استعمال کیا یردمال بنایا اس مقصد کے لیے اور ریزلٹ سب کے سامنے ہیں اب چین اور امریکہ کا جھگڑا سب کے سامنے کسی چھپی بھی بات نہیں it's an emerging power right it's an emerging power they are challenging you know u.s hegemony and western hegemony generally EU اتنا نہیں ہے by the way favor میں کہ چین کے ساتھ جھگڑا کیا جائے EU کہتا ہے چین کے ساتھ دوسری کیا ہے امریکہ کا issue ہے کہ چین کے ساتھ جھگڑا کیا جائے اسی لئے جو UN میں problem ہے نا شہرام وہ یہ ہے کہ actually EU نہیں agree کر رہا اس سارے جھنجڑ سے کہ یہ ویگر مسلم والا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے یہ basically امریکہ سے زیادہ آ رہا ہے EU کہہ رہا ہے کہ mission mission بھیجو وغیرہ یہ وہ ارکترہ ٹھڑے تو بات یہی ہے کہ یہ ایک aggressive propaganda جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ہر دفعہ اور ہم اس تو اس propaganda کا شکار ہو جاتے ہیں میں تو صرف آپ سے کہہ رہا تھوڑا سا skeptical ہو جاؤ جہاں ان کے معاشی مفاد ہوتے ہیں وہاں پہ وہ بالکل جھوٹ سچ کو نہیں دیکھتے وہ اتنا exaggerate کرتے ہیں اور اس society کی تباہی کا باعث بنت ہے اس لئے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ innocent ہے میں نے کب کہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یار اتنا نہ ہم اس میں بھاگ کے اس propaganda کا حصہ بنے just keep skeptic شہرام your take on the bhadda کر دے یار یہ بہت ہو گیا یہ گو ہوں کہ بہتہ اسے پہ جوزیشن تھیں وہ وہاں زیادہ ہو گئی ہیں مطلب اب اس کو کیا اور خوش کری ہے بہت سارے سوال تھے کچھ گیا اور کچھ بے بہت سارے سوال تے شکوڑ ہوں کہ کچھ بیڑ زیادہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں اور بتا ہوں کہ ہوں کہ آنسر ہیں صرف کی حقیق Romans BI دوسرحت صرف کی قرآلہ ہوں کہہ وہ سوال تھے کچھ بہتوں ہوں کہ میں ہوں کو نہوں کہیں sistema یو shoe منسی مشات لوگ شاعرام اور سچتا کیونج شامل برای سحب کیونج ہم چند شامل ہم lobbied اور imagining several انسان میرے سبطیعت ان اے سکترہ ایسان انگیر ہوتی ہے کہ ہم کھٹی ویگر و ابھی انکاری انگیر پورٹی اور بہنے ہی نہیں ہوتی ہے لیکن کسٹرہ سکترہ کیا گیا بلکہ بلکہ میں اسے 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 لئے دیدے بلکہ بلکہ اب تم پہلے ویگرز مجھے لڈای کرا اور تم مجھے بلکہ کیا سوال پوچھ رو اب آپ کہیں کہ یو ان انویسٹگیشن بناو کہ بینڈ کیوں ٹوٹا شاہرام تمہیں یار توڑ دے یار یہ کانٹروورشیل کسٹین چلی پیار محبت ہے اب کیا کانٹروورشیز میں رہی چلے ہو جاتی ہے اب اگر ہو بھی گئے تو اس نے مطلب it's in the past hopefully شاہرام جانا is releasing some beautiful music he's created a new band with his friends there if I'm not mistaken کیوں شاہرام so I look forward to his music what is it called is it called red let's keep that question open let's keep that question جو لوگ سن رہے ہیں یہ امیدوں میں رہے کہ یہ امید ہے ساہر کیا تھا sorry میں بھول گیا ساہر اور ساہر کا ڈفرنس گیا تھا ساہر بڑی یار اس پہ بستی کرائی ہے ساہر جو ہوتا ہے وہ ہے سبح کو کہنا جو میرے ہاں ہونے والی ہے اور ساہر جو ہے وہ میجک کو کہتے ہیں یہ آسیم فیاس بھی سوچ رہے تھے thank you so much بڑے لمبے ڈسکشن سے everybody has to go میں نے ریلائز بھی نہیں کہ کتنا ٹائم ہو گیا hopefully we can do this some other time in life as well thank you so much for joining thank you everybody for listening take care bye bye موسیقی